ملک سفتر حیات کی یاداشتوں میں سے ایک اور سسپنس سے بھری خوبصورت کہانی عزتدار بعض لوگ ایک چھوٹی سی بات کو برسوں یاد رکھتے ہیں اور بدلے کے انتظار میں اپنی زندگی کو عذاب بنائی رکھتے ہیں حالانکہ سوشل معاملات میں بھول جانا اور معاف کر دینا انجام کے لحاظ سے زیادہ بہتر ثابت ہوتا ہے پھر بھی بعض باتیں بھولانا مشکل ہوتی ہیں اور بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جو بھولنے کا فن نہیں جانتے چھوٹی سی بات کو یاد رکھتے ہیں اسے اپنے وقار کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور اسے ہما وقت یاد کرتے رہتے ہیں یہ واقعہ بھی ایک ایسی چھوٹی سی بات سے شروع ہوا تھا سردیوں کے دن تھے اور گلیاں اور بازار جلدی سے انسان ہو گئے تھے رات کے آٹھ اور نو بجے کے درمیان مجھے ایک قتل کی اطلاع ملی میں چند آدمیوں کو ساتھ لے کر وقوع پر پہنچ گیا لاش حویلی کے وسیع سہن کے کونے میں پڑی تھی سہن کچھا تھا ایک چھپر کے نیچے نصف درجن کے قریب مویشی بندے ہوئے تھے جن میں چند بھینسیں بیل اور بکنیاں شامل تھیں دوسری طرف چارے کا ڈھیر لگا ہوا تھا کونے میں جلانے والی لکنیاں تھی جن کے قریب بھی حل اور پنجالیاں پڑی تھی لکنیوں کے قریب ایک کھرلی اوندھی پڑی تھی کھرلی سے چند قدم پر پرے اکبی دروازہ تھا مکتول نے شلوار کمیز اور سویٹر پہن رکھا تھا اس کے جسم کا زیادہ حصہ کمبل میں لپٹا ہوا تھا سرسری معینے کے دوران مجرس کے جسم پر دو کاری زخم نظر آئے ایک بائیں آنکھ اور کان کے درمیان تھا اور دوسرا گردن پر چند معمولی زخم انگلیوں پر بھی موجود تھے غالباً یہ زخم وار روکنے کے نتیجے میں آئے تھے اس کے سر کے آس پاس کسیر مقدار میں خون پھیلا ہوا تھا جائے واردات کی مکمل رپورٹ تیار کرنے کے بعد میں نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجوا دی مکتول کا نام فاروق اور عمر 36 سال معلوم ہوئی وہ گریجویٹ تھا اور غیر شادی شدہ تھا حویلی اس کے اپنی تھی جس میں وہ اپنی ماں دو بہنوں اور ایک بھائی کے ساتھ رہتا تھا باپ فوت ہو چکا تھا زمینوں کا کام چھوٹا باہی منظور حسین سنبھالتا تھا فاروق کے بارے میں معلوم ہوا کہ اسے ذمہ داری سے کوئی دلچسپی نہیں تھی وہ کچھ عرصہ تک لاہور میں ملازمت بھی کرتا رہا تھا اس نے کئی جگہوں پر ملازمت کی تھی لیکن سال ڈیڑھ سال سے زیادہ کوئی کام نہیں کرتا تھا تفتیش کے دوران مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ عدوی زوگ کا مالک تھا اور لاہور میں قیام کے دوران وہ عدوی محفلوں میں بھی جاہ کرتا تھا اس نے اپنے قسمے میں بھی ایک عدوی مجلس بنا رکھی تھی جس کا نام مجھے یاد نہیں رہا اس کے بارے میں عام ریپورٹ یہ تھی کہ وہ ایک خاموش طبیعت اور صلح پسند شخص تھا اس کے اندر زمینداروں والی پھون پھاں بلکل نہیں تھی نہ یا اس کا کوئی دشمن تھا ایسے بزرد شخص کے وحشیانہ قتل پر ہر شخص حیران تھا یہ فاروق حسین کا سرسری خاکہ تھا جو تفتیش کے دوران مجھے معلوم ہوا وہ سردیوں کی رات تھی اور لوگ اپنے گھروں میں انگیٹھیوں کے سامنے یا لحافوں میں دبکے بیٹھے تھے سب سے پہلے میں یہ جانا چاہتا تھا کہ اس ٹھٹری ہوئی رات میں فاروق حسین باہر کیا کر رہا تھا کیا وہ اکیلہ تھا یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا گھر والوں نے مجھے بتایا کہ جب وہ چکنے کی آواز سن کر باہر نکلے تو پچھلا دروازہ کھلا ہوا تھا قاتل یا تو دیوار پھاند کر اندر داخل ہوا تھا اور اپنا کام کر کے دروازے کے راستے باہر نکل گیا تھا اور یا فاروق حسین نے خود اسے اندر بلایا تھا باہر کی کروائی مکمل کرنے کے بعد میں اندر جا بیٹھا اور پہلے فاروق حسین کی ماں سے کچھ سوالات کیے اس کا نام کمر بیوی تھا وہ پچھپن چھپن برس کی ایک مضبوط اور حوصلہ مند عورت تھی کچھ پڑی لکھی بھی تھی لیکن اس وقت اس کا غم سے برا حال تھا میں نے اسے سبر کی تلقین کی پھر پوچھا کہ اتنی سرطی میں اس کا بیٹا باہر کیوں گیا تھا ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کب باہر گیا ہے اس نے جواب دیا ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اپنے کمرے میں جا کر سو گیا ہے سات بجے کے قریب ہم نے کھانا کھایا باقی بچے تو پہلے اٹھ کر چلے گئے مگر فاروق پتر دیر تک بیٹھا رہا وہ بہت ٹھہر ٹھہر کر کھانا کھاتا تھا کبھی کبھی تو کھاتے کھاتے سوچوں میں گم ہو جاتا تھا آج میں نے کڑی پکائی تھی فاروق کو کڑی بہت پسند تھی اس کی آواز بھرا گئی لیکن اس نے اپنی پسند کی کبھی فرمائش نہیں کی تھی جو سامنے رکھ دو کھا لیتا تھا کھانا کھاتے کھاتے کہنے لگا ماں آج میرا کڑی کھانے کو بہت دل چاہ رہا تھا بڑی مزدار کڑی پکائی ہے تم نے میں نے کہا تیری ماں جو ہوئی مجھے تیری دل کی بات معلوم نہ ہوگی تو اور کس کو ہوگی کھانے کے بعد وہ اس کمرے میں بیٹھ کر کوئی کتاب پڑھتا رہا اس کے بعد ادھر پچھلی طرف اپنے کمرے میں چلا گیا میں نے برطن سمیٹے چند چھوٹے موٹے کام نمٹائے اور جا کر اپنے بسر پر لیٹ گئی میری چھوٹی بیٹی سعیدہ میرے ساتھ والے بسر پر سوتی ہے وہ کچھ دیر تک میرے ساتھ باتیں کرتی رہی پھر میری آنکھ لگ گئی تھوڑی دیر بعد سعیدہ نے میرا کندہ ہلایا اور گھبرا کر کہنے لگی کہ باہر سے کسی کے چخنے کی آواز آئی ہے میں نے کہا کسی بکری نے آواز نکالی ہوگی یا بلیاں لڑ رہی ہوں گی منظور حسین اور اس کی بیوی ہمارے ساتھ والے کمرے میں سوتے ہیں چخنے کی آواز منظور نے بھی سنی تھی وہ بھاگا بھاگا میرے کمرے میں آیا اور لٹین اٹھا کر باہر چلا گیا ہم بھی اس کے پیچھے باہر سین میں پہنچ گئے پہلے تو ہمیں کچھ نظر نہ آیا باہر کا دروازہ کھلا دیکھ کر منظور آگے بڑھا تو اس کی نظر بھائی کی لاش پر پڑی وہ خون میں لت پڑا تھا کسی ظالم نے اسے زبا کر ڈالا تھا اس نے اپنے بیٹے کے قاتل کو لان تن کرنا شروع کر دیا جب وزرہ رکھی تو میں نے پوچھا فاروق حسین کی کسی سے دشمنی تو نہیں تھی اس نے نفی میں سر ہلایا کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی آپ پورے محلے سے پوچھ لیں ہر شخص میرے لال کی تعریف کرے گا بہت مسکین قسم کا آدمی تھا اس نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی تھی آپ کے خیال میں وہ اس سردی میں باہر کیا کرنے گیا تھا اس نے جواب دینے میں تھوڑی سی ہچکچاٹ کا اظہار کیا پھر بولی پتہ نہیں ہو سکتا ہے ٹہلنے کیا ہو میں نے محسوس کیا کہ وہ کوئی بات سپا رہی تھی آپ کا چھوٹا بیٹا تو شادی شدہ ہے میں نے کہا فاروق حسین کی ابھی تک شادی کیوں نہیں ہوئی تھی وہ کچھ دیر خاموش بیٹھی رہی پھر بولی تھانے دار صاحب جب اولاد پڑھ لکھ جاتی ہے تو پھر اس کی پسند انپڑھ ماں باپ کی سمجھ سے باہر ہو جاتی ہے فاروق کی شادی آج سے پندرہ سال پہلے ہی ہو جاتی لیکن شاید قدرت کو منظور نہیں تھا اسے کوئی لڑکی پسند نہیں آتی تھی یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ کسی ایسی لڑکی کو پسند کرتا ہو جسے آپ نے نہ پسند کر دیا ہو تھانے دار صاحب میں کسی کی بہو بیٹی کا نام نہیں بدنام کرنا چاہتی اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی لڑکی بیچ میں ضرور تھی مگر اس کا نام نہیں لینا چاہتی تھی میں نے اسے کچھ اور سوالات کیے مگر کوئی ایسی بات معلوم نہ ہو سکی جو قتل کے محرک پر روشنی جال دی میں نے اسے دوسرے کمرے میں بھیج دیا اور اس کے بیٹے منظور حسین کو بلا لیا وہ ستائیس اٹھائیس برس کا ایک تنو مند شخص تھا اس نے بیچو مارکہ موشے رکھی ہوئی تھی اور پہلوانوں کی طرح کوہنیاں نکال کر چلتا تھا مجھے فوراں خیال آیا کہ کہیں یہ جائداد کا چکر نہ ہو منظور حسین نے جائداد کی خاطر بھائی کو ٹھکانے نہ لگا دیا ہو منظور حسین مجھے تمہارے بھائی کی موت پر بہت دکھ ہوا ہے میں نے کہا لیکن ظاہر ہے کہ جتنا دکھ تم کو ہوا ہے اتنا کسی کو نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ تمہارا بھائی اور تمہارا بازو تھا میں تم سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں بہت سوچ کر اور اتوینان سے جواب دینا ہو سکتا ہے کہ اس سے قتل کا سراغ لگانے میں کچھ مدد ملے تمہاری ماں نے مجھے بتایا ہے کہ تم نے چیخنے کی آواز سنی تھی اور سب سے پہلے تم باہر گئے تھے باہر تم نے کیا دیکھا تھا ملک صاحب باہر کافی اندھیرہ تھا اس نے اتوینان سے کہا میں لالٹین لے کر باہر گیا اور ادھر ادھر دیکھتا ہوا پچھلے دروازے کی طرف گیا میرے دل میں یہ خیال تھا کہ کہیں کوئی مویشی چوری نہ ہو گیا ہو پچھلا دروازہ چوپٹ کھلا تھا میں نے لالٹین اچھی کر کے مویشیوں کی طرف نگاہ ڈالی تو وہ سب ٹھیک تھاک تھے پھر میں نے دوسری طرف روشنی ڈالی تو کھرلی کے پاس مجھے بھائی فاروق کی لاش پڑی ہوئی دکھائی دی یہ بات بزاد طلب تھی اس نے کتنی دور سے لاش کو دیکھا تھا اور کیا وہاں سے لاش کے شناخت کی جا سکتی تھی اس نے میری ہدایت پر لالٹین لے لی اور میرے ہمراہ جائے بارداد پر پہنچ گیا بہر خاصی سردی تھی اور ایک سپاہی دروازے کے پاس ڈیوٹی دے رہا تھا میں اکمی دروازے کے پاس پہنچ کر ٹھہر گیا اور منظور حسین سے پوچھا وہ کون سی جگہ ہیں جہاں کھڑے ہو کر تم نے پہلے مویشیوں کی طرف دیکھا اور پھر کھرلی کی طرف دیکھا تھا میں نے دیکھا میرے سوال پر اس نے الجن محسوس کی تھی تاہم وہ لالٹین لی ہوئے آگے بار اور دروازے سے پانچ شک قدم آگے جا کر کھڑا ہو گیا یہ ہے وہ جگہ اس نے جواب دیا وہاں سے مویشیوں کا چھپر بائیں جانب اور اندھی ہوئی کھرلی دائیں جانب تھی میں اس کے قریب جا ٹھہرا اور لالٹین اس کے ہاتھ سے لے کر باری باری دونوں طرف دیکھا مویشی تو صاف نظر آتے تھے مگر وہ جگہ جہاں لاش پڑی تھی صاف نظر نہیں آتی تھی کھرلی وہاں سے سات آٹھ قدم کے فاصلے بڑھتی وہاں سے کھرلی کے پاس کوئی چیز پڑی ہوئی ہوتی تو نظر آسکتی تھی یہ بھی اندازہ ہو سکتا تھا کہ وہاں کوئی انسان پڑھائے مگر اس کی شناخت مشکل تھی منظور حسین کیا تم نے یہاں کھڑے کھڑے اندازہ کر لیا تھا کہ کھرلی کے پاس تمہارے بھائی کی لاش پڑی ہے اندازہ تو مجھے یہی سے ہو گیا تھا لیکن شکل میں نے آگے جا کر دیکھی تھی وہ میرے سوال کا مقصد سمجھ گیا تھا منظور حسین میں نے سنا ہے کہ تمہارا بھائی بہت صلح پسند اور شریف آدمی تھا اس کے کسی سے دشمنی نہیں تھی تمہارے خیال میں اس کے قتل میں کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے آپ کے سوال کا جواب دینا مشکل ہے جی بہت بھائی فاروق کا ویسے تو کوئی دشمن نہیں تھا مگر دلوں کا حال کون جانے انسان کے جہاں سو سجن ہوتے ہیں وہاں ایک ہاتھ دشمن بھی ہوتا ہے جائداد اور زمینوں کا انتظام کس کے ہاتھ میں ہے میں نے پوچھا ملک صاحب میرا بھائی اللہ تعلیمی آتا تھا لیکن اس کا مزاج بہت مختلف تھا اسے زمنداری کے معاملات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی نہ ہی وہ یہ کام کر سکتا تھا اصولاں تو جائداد کا سارا انتظام بڑے بھائی کو سمالنا چاہیے تھا لیکن عملا یہ سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے میں سات آٹھ جماعتوں سے زیادہ نہیں پڑا ہوں مگر زمینوں کا انتظام سمالنے میں مجھے کبھی مشکل پیش نہیں آئی چونکہ تمہارا بھائی زمینوں میں دلچسپی نہیں لیتا تھا اس لیے اسے کم یہ دلچسپی تو ضرور ہوگی کہ اسے اس کا حصہ مل جائے یعنی اس کے حصے کی زمین کی قیمت مل جائے اس نے کبھی ایسی بات نہیں کی تھی اگر وہ اپنا حصہ مانگتا تو میں کبھی انکار نہ کرتا اس نے کہا منظور حسین کیا تمہارا بھائی اکثر رات کو باہر آ کر بیٹھتا تھا یا آج پہلا موقع تھا اس بات کا جواب دینے میں اس نے قدر توقف کیا پھر بولا مجھے کسی کی جاسوسی کرنے کی عادت نہیں ہے نہ ہی مجھے یہ معلوم ہے کہ بھائی فاروق رات کو کہاں جاتا تھا اور کہاں بیٹھا تھا میرے پوچھنے پر منظور حسین نے مجھے اپنے بھائی کا کمرہ دکھایا کمرے میں زیادہ فرنیچر نہیں تھا بستر کے علاوہ ایک میز ایک الماری اور دو تین کرسیاں بھی تھی میز کے قریب ایک چھوٹا سا شلف بھی تھا جس میں مختلف موضوعات کے کتابیں رکھی تھی چند کتابیں میز پر بھی بڑی تھی میں نے ایک کتاب اٹھا کر دیکھی وہ غالباً نفسیات یا فلسفے کی کتاب تھی کمرے میں تین دروازے تھے ایک دروازہ گلی کی طرف ایک سہن کی طرف اور ایک کسی اندرونے کمرے کی طرف کھلتا تھا بستر پر سفید کھیس بچھا ہوا تھا جس پر کوئی شکر نہیں تھی گویا بستر کو استعمال نہیں کیا گیا تھا پائنتی کی طرف تیہ کی ہوئی رضائی رکھی تھی میں نے منظور حسین سے کہا کہ وہ چند منٹ کے لئے اپنی بیوی کو میرے پاس بھیج دے میں اس سے چند باتیں پوچھنا چاہتا تھا وہ پہلے تو تھوڑا جذبز ہوا پھر میرے تیور دیکھ کر اپنی بیوی اور بڑی بہن کو بلا لیا اس کی بیوی کا نام خیرون نسا اور بہن کا نام نظیر بیگم تھا دونوں نے گرم شالیں اڑکی تھی اور گھونگٹ نکالے ہوئے تھے میں نے منظور حسین کو باہر بھیج دیا اور خیرون نسا سے پوچھا بیوی کیا تم نے بھی چیخنے کی آواز سنی تھی اس نے نفی میں سر ہلایا نہیں جی میں نے کوئی آواز نہیں سنی میں سو چکی تھی میں نے پوچھا اس وقت تمہارا شوہر کہا تھا وہ سونے سے پہلے مویشیوں کو دیکھنے اور دروازے بند کرنے چلے گئے تھے جب واپس آئے تو میں سو چکی تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ منظور حسین نے پورا سچ نہیں بولا تھا مگر وہ مویشیوں کو دیکھنے اور دروازے بند کرنے باہر گیا تھا تو اس نے یقینا فاروق کو کھرلی پر بیٹھے ہوئے دیکھا ہوگا میں نے نظیر بیگم سے پوچھا کیا تم نے بھی چکنے کی آواز سنی تھی میں نے چکنے کی آواز تو نہیں سنی لیکن جب سیدہ نے بتایا کہ باہر سے کسی کے چکنے کی آواز آئی ہے تو میری نیند اڑ گئی تھی میں نے پوچھا تمہارا بھائی منظور حسین اس کے کتنی دیر بعد تمہارے کمرے میں آیا تھا اس نے کچھ دیر سوچا پھر بولی شاید دو تین منٹ بعد آیا ہوگا میں نے اندازہ لگایا کہ کوئی بھی شخص گنڈاسے کے دو بار کرنے کے بعد دو تین منٹ کے اندر کمرے میں پہنچ سکتا تھا مجھے خیال آئے کہ منظور حسین کو پوچھ کچھ کے لیے حراست میں لے لینا چاہیے اب ددائی علامتیں اسی کی طرف اشارہ کر رہی تھی لیکن پھر میں نے سوچا کہ مزید شواہد کے بعد ہی ایسا کرنا مناسب ہوگا حویلی سفارے ہو کر جب میں باہر نکلا تو اے ایس آئی نے مجھے بتایا ملک صاحب مجھے ایک سراغ ملا ہے وہ میری ہدایت پر آس پاس کے لوگوں سے پوچھ کچھ کرتا رہا تھا میں نے پوچھا کیا سراغ ملا ہے ادھر ایک شخص شاہدین نام کا رہتا ہے اے ایس آئی نے بتایا اس کا کہنا ہے کہ حویلی میں شور اٹھنے سے تھوڑی دیر پہلے اس نے ایک عورت کو گلی میں تیز سے چلتے دیکھا تھا اچھا اس سے کیا ثابت ہوتا ہے گلی میں تیز چلنا کوئی جرم تو نہیں ہے شاہدین کا خیال ہے کہ وہ مشکوک عورت ہے اچھا آؤ تمہارے شاہدین سے بھی دو باتیں کر لیتے ہیں شاہدین کا گھر اسی گلی میں تھا وہ دیر عمر کا ایک آسودہ حل کاروباری شخص تھا اس نے کھچڑی داری رکھی ہوئی تھی اور شکل و صورت سے بڑا بخبر شخص لگتا تھا اس نے ہمیں بڑے اتفاق سے بیٹک میں بٹھایا اور اپنی عورت کو حکم دیا کہ گرم گرم دودھ اور پتیسہ لے آئے شاہ جی تکلف کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں نے کہا میں اس عورت کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں آپ نے کون سا روز روزانہ ہے وہ اپنی کرسی پر آگے جھکا اور گھٹنوں پر کونیاں ٹکاتے ہو بولا ملک صاحب وہ بڑی فتنہ ہے ہے تو عورت لیکن اگر وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کہیں گے کہ یہ تو کوئی بیس سکی سال کی کماری لڑکی ہے حالانکہ دو شادیاں کر چکی ہے ایک لڑکا پہلے شوہر سے ہے اس کی عمر اس وقت بارہ تیرہ سال ہوگی دوسرے شوہر سے ایک لڑکی ہے وہ بھی تین چار سال کی ہو چکی ہے اب تیسرے شوہر کی تلاش میں ہے تیس بتیس سال سے کم کی نہیں ہوگی لیکن اب بھی جب بندھن کر باہر نکلتی ہے تو میرے جیسے بڑے ککڑ بھی کبھی کبھی بھانگے دینا شروع کر دیتے ہیں وہ خاصا دل پہ ایک شخص معلوم ہوتا تھا اس کے پڑوس میں ماتم بپا تھا اور اسے عشقانہ باتیں سوج رہی تھی میں نے اسے ٹٹولنے کے خیال سے کہا شرعہ میں کیا شرم پیغام بھیج دیں وہ مزید کھلتے ہو بولا ملک جی ذرا ہولی باتشاہو ذرا ہولی گل کرو میری ووٹی نوپتہ چل گیا تے بھانڈے کھڑکا دے گی اے ایس آئی نے تنزیہ لہجے میں کہا تیفیر تو اسی بھانگا تہی گزارا کرو میں اصل موضوع کی طرف آتا ہے بولا شاہ جی اس لڑکی یا عورت کا قتل کے معاملے سے کیا تعلق ہے تعلق تو ملک جی آپ کو تلاش کرنا ہے مگر معاملہ بڑا کہہ رہا ہے میں نے سنائے کہ فاروق حسین اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا مگر بات کسی وجہ سے بن نہ سکی اس لڑکی کے نام کیا اور کہاں رہتی ہے میں نے پوچھا نام اس کا شاہدہ شکور ہے اور ساتھ والی گلی میں اپنی بیوہ ماں کے ساتھ رہتی ہے تھوڑی دیر کے بعد اس کی بیوی پتیسہ اور دودھ کے دو گلاس لے آئی ملک جی اس بات کا کسی سے ذکر نہ کرنا شادین نے اپنی بیوی کے جانے کے بعد کہا اور آپ ایسا کریں کہ شاہدہ شکور کے گھر جانے سے پہلے ماسی غفورہ سے بات کر لیں وہ محلے کی ہر بات کی خبر رکھتی ہے اصل کہانی آپ کو ماسی غفورہ سے معلوم ہوگی اس کا ادھر سے تیسرا دروازہ ہے اس کی باتوں میں مجھے کوئی وزن معلوم نہ ہوا ہم نے دودھ پیا اور شاہدہ شکور کے گھر کا راستہ پوچھ کر وہاں سے رخصت ہو گئے حویلی میں لوگوں کی آمد جاری تھی اور اندر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی میں نے ماسی غفورہ کا دروازہ نہیں کٹ کٹ آیا اور دوسری گلی میں شاہدہ شکور کے دروازے پر پہنچ گیا دستہ کے جواب میں ایک خوش شکل ادھر عمر عورت نے دروازہ کھولا اس نے گرم چادر اور رکھی دی میں نے اپنا تعرف کرانے کے بعد کہا کہ میں شاہدہ شکور سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ گھر میں نہیں ہے عورت نے کہا میں اس کی ماں ہوں آپ کو جو کچھ پوچھنا ہوں مجھ سے پوچھیں کوئی خاص بات نہیں ہے آپ کی بیٹی کہاں گئی ہوئی ہے عورت نے ناگواری سے کہا آپ کو اس سے کیا مطلب ہم عزتدار لوگ ہیں غیر مردوں کو اپنی بہو بیٹیوں کی باتیں بتانا پسند نہیں کرتے میری بیٹی سے آپ کو کیا کام ہے خالہ ہم بے مقصد کسی کا دروازہ نہیں کٹ کٹ آتے آپ کے محلے میں فاروق حسین نامی ایک شخص کا قتل ہو گیا ہے کسی نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ وردات کے وقت اس نے آپ کی بیٹی کو گلی سے گزرتے ہوئے دیکھا تھا عورت بھڑک اٹھی بولی کیا نام ہے اس کمینے کا آپ کی بہن کے بارے میں وہ یہ بات کہتا تو میں دیکھتی کہ آپ کس طرح بات کو برداشت کرتے آپ ذرا اس کو میرے سامنے تو لائیں میں نے اس کا مو نہ توڑ دیا تو میرا نام بدل لینا ان لوگوں کو شرب نہیں آتی دوسروں کی بہو بیٹیوں کو تاکھتے ہوئے بدنام کرتے ہوئے زلیل کہیں کہ اب گلیوں میں چلنا بھی گناہ ہو گیا وہ خاصی مو پھٹ عورت تھی میں نے ذرا سخت لہج میں کہا بی بی زیادہ شور نہ مچاؤ انسان کی عزت اپنی ہاتھ میں ہوتی ہے ہم تمہاری بیٹی سے صرف یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس نے کسی مشکوک آدمی کو گلی میں سے گزرتے ہوئے تو نہیں دیکھا وہ اس وقت ہے کہا کسی زلیل نے بکواس کی ہے میری بیٹی تو شام سے اپنے ماموں کے گھر گئی ہوئی ہے اور ہم شریف لوگ ہیں آپ دوبارہ ہمارے دروازے پر نہ آئیں ہمارا مشکوک لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے وہ عورت بقول شخصے پروں پر پانی نہیں پڑھنے دیتی تھی میں اس کے ساتھ سخت رویہ بھی اختیار کر سکتا تھا مگر اس کا کوئی جواز نہیں تھا وہ لڑکی کے ماموں یعنی اپنے بھائی کے گھر کا پتہ بتانے پر بھی تیار نہیں تھی میں نے اے ایس ای سے کہا کہ پڑوسیوں سے شاہدہ شکور کے ماموں کا پتہ معلوم کر کے وہاں جائے اور صرف یہ پوچھ کر واپس آ جائے کہ لڑکی وہاں پر موجود ہے یا نہیں اگلے روز میں مقتول کے کئی دوستوں رشتہ داروں سے ملا اور مختلف زاویوں سے پوچھ کچھ کی سب سے پہلے میں قتل کے مہرے کا تائین کرنا چاہتا تھا جہاں تک فاروق حسین کے کردار کا تعلق تھا اس کے بارے میں سب کی ایک رائے تھی فاروق حسین نہائیت نرم مزاج اور خوش اخلاق شخص تھا جن لوگوں سے میں نے پوچھ وچھ کی ان میں فاروق کا ایک رازدار دوست بھی تھا اس کا نام سلیمان شیخ تھا وہ فاروق کا لنگوٹی آیار تھا دونوں نے ایک ساتھ گریجویشن کیا تھا اور کچھ عرصہ لاہور میں بھی کٹھے رہے تھے سلیمان شیخ بھی فاروق کی طرح عدوی زوق کا مالک تھا اور مقامی عدوی انجمن کا ہوتیدار بھی تھا اس نے فاروق کے بارے میں جو تفصیل بتائی وہ میں اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس تفصیل میں کچھ ایسی باتیں شامل ہیں جو مجھے دوسرے ذرائع سے معلوم ہوئی تھی سلیمان شیخ نے مجھے بتایا کہ فاروق ایک نفیز قسم کا آدمی تھا نرم مزاج، ہمدرد اور اپنے خیالوں میں گم رہنے والا وہ عوصت درجے کے زمیدار گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اس کی زمینوں سے معقول آمدن ہو جاتی تھی اور وہ ضرورت کی ہر چیز خریدنے کی استعداد رکھتا تھا گریجویشن کے بعد سلیمان شیخ نے فاروق سے کہا فاروق تمہارے تو عیش ہیں تم اب اپنے باپ دادا کی زمینوں کی کمائی کھاؤ اور کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کر کے سکون کی زندگی گزارو نوکری کی ضرورت اور نہ فکر ماش رات دن فرصت ہی فرصت خواہ عدب کی خدمت کرو اور خواہ اپنی فاروق نے پورت تاثف انداز میں سر ہلایا اور بولا شیخ تم بڑے غلط زاویہ سے زندگی کو دیکھتے ہو تم ان لوگوں میں سے ہو جو یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کے پاس بہت ساری فرصت اور بہت ساری دولت ہو تو وہ عیش کی زندگی گزار سکتا ہے مجھے اس قسم کے برجوائی نظریات سے سخت نفرت ہے ایک بات تو بتاؤ میں اپنے باپ دادا کی زمینوں کی کمائی کیوں کھاؤں میرا اس کمائی پر کیا حق ہے حق بھئی وہ تمہاری موروسی جہداد ہے تمہارا اس پر حق نہیں ہوگا تو اور کس کا ہوگا فاروق حسین عام زندگی میں بہت خاموش طبیعت آدمی تھا لیکن اگر ذکر اس کے پسندیدہ موضوع کا ہو تو وہ گھنٹوں بولتا چلا جاتا اس کی زبان رکنے کا نام ہی نہ لیتی شیخ ایک بات یاد رکھو تم اچھے عدیب کبھی نہیں بن سکتے تمہارا مشاہدہ بہت کمزور ہے تم باہر کی آواز سننے کے بجائے اندر کی آواز سنتے ہو میں نے زمین کی نہیں زمین کی کمائی کی بات کی ہے بات یہ ہے کہ میں نہ ذہنی طور پر زمیندار ہوں اور نہ عملی طور پر یعنی زمینوں کے معاملے میں کوئی کام نہیں کر سکتا نہ حل چلا سکتا ہوں اور نہ نگرانی کر سکتا ہوں ایسی صورت میں مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں زمین کی کمائی کھاؤں پیارے سب کھا رہے ہیں جاگردار شہروں میں عیش کرتے ہیں کشتکاری کسان کرتا ہے عیش جاگردار کرتا ہے ایک آدمی سے کیا فرق پڑتا ہے بات فرق کی نہیں اصول کی ہے میں خود کام کروں گا ملازمت کروں گا اور اپنی محنت کی کمائی کھاؤں گا فاروق تمہارے اندر اچھے عدیب کی تمام صلاحیتیں موجود ہیں تم ملازمت کرنے کے بجائے اچھے عدب سے معاشرے کی خدمت کرو اس شاندار کام کے وز اپنی زمین کی کمائی کھانا کوئی بری بات نہیں ہے یہ خود کو دھوکہ دینے والی بات ہے جو شخص اپنی خدمت نہیں کر سکتا وہ معاشرے کی خدمت بھی نہیں کر سکتا سلمان شیخ نے مجھے بتایا کہ اسی زمانے میں ایک لڑکی نے ان کی عدبی محفل میں آنا جانا شروع کیا وہ درمیان قد کی نہائیت حسین لڑکی تھی بے باک اور ذہین بھی تھی غالباً فرسٹ یا سیکنڈ یئر کی طالبہ تھی کبھی کبھار افسانہ یا مضبون بھی لکھ کر لاتی تھی اور دوسروں کے افسانوں پر تنقید بڑی امدہ کر دی تھی فاروق کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ کوئی لڑکیوں سے متاثر نہیں کر سکتی لیکن اس عدبی ذوق رکھنے والی لڑکی نے چند دنوں کے اندر فاروق کو متاثر کرنا شروع کر دیا تھا عدبی محفل مختلف جگہ پر ہوتی تھی کبھی ایک ممبر کے گھر میں اور کبھی دوسرے ممبر کے گھر میں ایک شام محفل فاروق کے گھر میں تھی فاروق نے سلمان شیخ سے کہا کہ وہ رات کا کھانا اس کے ساتھ کھائے اور کسی طرح شاہدہ کو بھی کھانے پر امادہ کر لے جی ہاں وہ لڑکی شاہدہ شکور تھی انجمن کے ممبران میں شاہدہ کے علاوہ دو لڑکیاں اور بھی تھی اس شام میں ایک لڑکی نہیں آئی تھی جب سلمان نے شاہدہ کو فاروق کی طرف سے کھانے کی دعوت دی تو اس نے پہلے انکار کیا پھر کہا وہ کھانے کے لیے رک جائے بشرتے کہ دوسری لڑکی کو بھی کھانے کی دعوت دی جائے دہا ساتھ دوسری لڑکی کو بھی کھانے کی دعوت دی گئی اور اس نے دعوت قبول بھی کر لی تھی لیکن کھانے کے دوران اس کا بھائی اسے بھلانے آ گیا وہ کھانا ادھورہ چھوڑ کر اٹھ گئی یوں فاروق کی شاہدہ سے الہدگی میں بات کرنے کی خواہش پوری ہو گئی کھانے کے بعد سلمان بھی ادھر ادھر ہو گیا یا تو شاہدہ کو اس بات کا حساس نہ ہوا اور یا وہ دانستان جان بن گئی فاروق اس کے ساتھ دیر تک باتے کرتا رہا شاہدہ نے بہترین سامیہ ہونے کا ثبوت دیا اور بڑی دلچسپی کے ساتھ فاروق کی باتیں چنتی رہی اسی اسنا میں شاہدہ کی ماں اس کے گھر پہنچ گئی وہ شاہدہ کی تاخیر کے باعث فکر بند ہو گئی تھی فاروق نے اس کا اپنے گھر والوں سے تاروب کر آیا اس کی خاطر مدارت کی اور اپنی خوش اخلاقی سے اسے خوب متاثر کیا اس کے بعد شاہدہ نے وقتن فوقتن اس کے گھر آنا جانا شروع کر دیا ایک روز فاروق نے سلیمان سے کہا شیخ میرا خیال تھا کہ میں زندگی بھر شادی نہیں کر سکوں گا اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ میں شادی سے متنفر تھا بلکہ مجھے یقین تھا کہ میرے مزاج کو سمجھنے والی کوئی لڑکی نہیں مل سکے گی لیکن اب میں یہ بات نہیں کہہ سکتا سلیمان نے اسے شوخ نظروں سے گھورا اور بولا معلوم ہوتا ہے کہ کسی کی ظلفوں نے تمہیں اسیر کر لیا ہے کیا میں اس خوش نصیب کا نام پوچھ سکتا ہوں مزاق مت کرو فاروق نے کہا تم اسے اچھی طرح جانتے ہو میں شاہدہ شکور کی بات کر رہا ہوں سلیمان شیخ نے مجھے بتایا کہ اسے یہ بات سن کر تھوڑا سا تاجب ہوا اس میں کوئی شک نہیں تھا شاہدہ شکور ذہین بھی تھی اور حسین بھی لیکن اس کے بارے میں بعض ایسی باتیں سننے میں آئی تھی جو اچھی نہیں تھی وہ خاصی آزاد خیال تھی اور کئی اور لوگوں سے بھی اس کے مراسم تھے سلیمان شیخ نے کہا کہ وہ فاروق کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا لہٰذا اس نے محتاط لفظوں میں کہا فاروق شاہدہ لڑکی تو بہت اچھی ہے لیکن پھر بھی دیکھ لو یہ زندگی بھر کا معاملہ ہے وہ صرف تمہاری بیوی ہی نہیں ہوگی تمہارے بچوں کی ماں بھی ہوگی اس لئے کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے اچھی طرح چھان بین کر لو فاروق نے ہس کر کہا شیخ میں تمہارا مطلب اچھی طرح سمجھتا ہوں تم یہی کہنا چاہتے ہونا کہ شاہدہ اور لوگوں سے بھی ملتی جلدی ہے کم از کم میرے لئے ایسی بات سوچنا مناسب نہ ہوگا کیونکہ فیل وقت شاہدہ اپنے معاملات میں آزاد ہے جس طرح وہ دوسروں سے ملتی ہے اسی طرح مجھ سے بھی ملتی ہے اگر اس کا دوسروں سے ملنا برا ہے تو مجھ سے ملنا بھی برا ہے یعنی میں بھی اتنا ہی برا ہوں یہ تصویر کا ایک رخ ہے فاروق بات یہ ہے کہ کوئی بندہ پرفیکٹ نہیں ہوتا جب ہم کسی انسان کو پسند کرتے ہیں تو ہمیں اس کی چند خامیاں بھی قبول کرنا پڑتی ہیں دیکھنے والی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کی اچھائیاں زیادہ ہیں یا برایاں خیر تم اپنے معاملات کو زیادہ بہتر سمجھتے ہو یہ رضمندی یک طرفہ ہے یا دو طرفہ ہے تو دو طرفہ ہی فاروق نے کہا لیکن ابھی تک اس موضوع پر بات نہیں ہوئی کوئی ہمت نہیں پڑتی اس موضوع پر خود بات کرنا مناسب نہ ہوگا سلمان شیخ نے کہا اپنی ماں کو اس کے گھر بیج دو ہاں شاہد یہی کرنا پڑے گا میں چاہتا تھا کہ پہلے شاہدہ سے اس کی مرضی معلوم کرلوں ویسے تو تم دانشوار بنتے ہو لیکن ابھی تک یہ انتاظہ نہیں کر سکے کہ شاہدہ کی تمہارے بارے میں رائے کیا ہے سلمان شیخ نے بتایا کہ اس کے چند روز بعد فاروق کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ٹانگ میں فریکچر ہو گیا وہ دو ڈھائی مہینے ہسپتال میں پڑا رہا شاہدہ دو تین مرتبہ اس کی بیمار پرسی کرنے ہسپتال گئی اور پھل وغیرہ بھی لے کر گئی اس بات سے فاروق کے اس یقین کو اور تقویت حاصل ہوئی کہ شاہدہ اسے بسند کر دی ہے فاروق کا فریکچر تو ٹھیک ہو گیا لیکن بائیں ٹانگ میں تھوڑا سا لنگ پیدا ہو گیا جب وہ چلتا تھا تو دیکھنے والوں کو اس کے لنگ کا اندازہ ہو جاتا تھا ہسپتال سے گھر آنے کے چند افتے بعد فاروق نے اپنی ماں کو شاہدہ کے گھر بھیج دیا شاہدہ کی ماں سردار بیگم نے کہا کہ وہ سوچ کر جواب دے گی ایک مہینے بعد فاروق نے پھر اپنی ماں کو بھیجا اس دوابی گول مول سا جواب ملا اس کے چند روز بعد شاہدہ نے فاروق سے کہا فاروق آپ کیوں اپنی امی کو بار بار زہمت دیتے ہیں فاروق اپنے ذاتی معاملات میں کم گور شرمیلہ تھا بولا میرا خیال ہے کہ میری ماں میری پسند کو سمجھ گئی ہیں مگر تمہاری ماں کو تمہاری پسند کا اندازہ نہیں ہوا کہ اپنی پسند کی چیز کو باندھ کر رکھنا بہت ضروری ہے باندھنا بہت غیر عدبی لفظ ہے فاروق نے کہا اپنی پسند کی چیز کو دوسروں کی دستر سے بچانے کے لیے ایک مضبوط تعلق بہت ضروری ہے اور زندگی کے تقاضے پورے کرنے بھی ضروری ہے فاروق میں نے آپ کو ہمیشہ ایک محترم دوست کی نظر سے دیکھا ہے میں کہیں بھی رہوں میرا دل آپ کے ساتھ رہے گا میں آپ کے یقین دلاتی ہوں کہ ہمارا اترام کا تعلق ہمیشہ قائم رہ گا لیکن جو چیز آپ چاہتے ہیں وہ نہیں ہو سکے گی آپ اس خیال کو دل سے نکالنے ہیں فاروق کو اس جواب سے سخت دھچکہ پہنچا اس سے اپنے خوابوں کا محل چکنا چور ہوتا محسوس ہوا شاہدہ تم سے ملنے سے پہلے میرا شادی کا کوئی رادہ نہیں تھا اس نے ہولے سکھا کیونکہ میرا خیال تھا کہ مجھے اپنے مزاج کی لڑکی کبھی نہیں مل سکے گی لیکن جب سے تم سے ملاقات ہوئی تو میں نے تمہیں اتیہ الہی سمجھا لیکن بہرحال محبت کو پابند نہیں کیا جا سکتا میں شادی کا خیال تو دل سے نکال سکتا ہوں مگر تمہارا خیال دل سے نہیں نکال سکتا شاہدہ کی بعض قریبی سیلیوں نے بتایا کہ شاہدہ شروع میں فاروق سے شادی کے بارے میں سنجیدہ تھی اس نے اشارتا فاروق کو مشورہ دیا کہ چونکہ وہ ذمہ داری کے معاملے میں دلچسپی نہیں لیتا لہٰذا اپنا حصہ علاق کر لے اس پر فاروق نے کہا وہ اپنی ماں اور بہنوں کی موجودگی میں جہداد کا حصہ مانگنا مناسب نہیں سمجھتا اس نے اپنے اس عظم کا اظہار کیا کہ وہ اپنی زندگی خود بنانا چاہتا ہے شاہدہ کی ایک سہلی نے جس کا نام مجھے یاد نہیں بتایا کہ شاہدہ کو فاروق کے ان نظریات سے بڑی مایوسی ہوئی اور اس نے اپنا فیصلہ تبدیل کر دیا شاہدہ نے کسی کے سامنے یہ بھی کہا کہ وہ ایک تہی دست اور لنگڑے فلسفی کے ساتھ شادی کر کے اپنی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی یہ بات عدوی حلقے میں خاصی مشور ہو گی تھی کہتے ہیں کہ شاہدہ نے بعد میں اس بات کی تردید کی اور کہا کہ اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی سلمان شیخ نے مجھے بتایا کہ جب فاروق نے یہ بات سنی تو وہ چپسا ہو گیا اس کا چہرہ بتاتا تھا کہ اسے اس بات سے سخت صدمہ پہنچا تھا لیکن اس نے اس بات پر کوئی تفسرہ نہیں کیا دلچسپ بات یہ تھی کہ شاہدہ ان باتوں کے باوجود اس سے ملتی تھی وہ کہتی تھی کہ اسے فاروق سے باتے کر کے بڑا سکون ملتا ہے پھر ایسا ہوا کہ شاہدہ اچانک لاہور چلی گئی اور تقریباً تین سال تک وہی نہیں اس دوران میں فاروق بھی لاہور چلا گیا اور وہاں ملازمت کر لی لیکن حقیقت یہ تھی کہ اسے شاہدہ کی کشش وہاں لے گئی تھی سلمان شیخ نے بتایا کہ چھٹی کے بعد فاروق لاہور کی سڑکوں اور بازاروں میں بے مقصد گھومتا رہتا تھا کبھی کبھی اسے بھی ساتھ لے جاتا تھا اس نے شاہدہ کا نام تو نہیں لیا تھا لیکن سلمان بخوبی دیکھ سکتا تھا کہ اس کی ویران آکے کسی کی تلاش میں تھی اگر شاہدہ سے ملتی جلتی شکل کی کوئی لڑکی اسے نظر آ جاتی تو فوراً اس کی طرف متوجہ ہو جاتا وہ تقریباً پانچ سال لاہور رہا جب واپس آیا تو اسے پتا چلا کہ شاہدہ دو سال پہلے واپس آ گئی تھی لاہور سے واپسی پر شاہدہ ایک دو سالہ بچہ بھی ساتھ لائی تھی بچے کے بارے میں اس نے یہ کہا تھا کہ وہ اس کے ایک کزن کا تھا جس کی بیوی بچے کی ولادت کے دوران انتقال کر گئی تھی لیکن عام افواہ یہ تھی کہ وہ شاہدہ کا اپنا بچہ تھا کچھ کا کہنا تھا کہ وہ اس کا ناجائز بچہ تھا اور کچھ یہ کہتے تھے کہ اس نے کسی دولت مند اور شادی شدہ شخص سے خفیہ شادی کر لی تھی جس نے کچھ عرصہ کے بعد اسے طلاق دے دی تھی شاہدہ کو جب فاروق کی آمد کا پتا چلا تو فوراں سے ملنے پہنچ گئی بچے کو بھی ساتھ لے گئی دونوں دو بچھلے ہوئے دوستوں کی طرح ملے فاروق نے کہا شاہدہ میں نے کچھ افواہیں سنی ہیں لوگ بکتے ہیں شاہدہ اس کا مطلب سمجھتے ہو بولی یہ بچہ میرے چچا ذات بھائی کا ہے اس کی بیوی ڈیلیوری کے دوران فوت ہو گئی تھی لوگوں کو دوسروں کی عزت اچھالنے میں مزہ آتا ہے دونوں خوب باتیں کرتے رہے پھر فاروق نے پوچھا شاہدہ تم نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی شاہدہ نے ٹالنے والے انداز میں کہا کیا شادی کرنا ضروری ہے ضروری تو ہے فاروق نے کہا شادی کے بغیر انسان کی تکمیل نہیں ہوتی شاہدہ نے شوخی سے کہا پھر تو آپ کو فوراں شادی کر لینا چاہیے فاروق نے سنجیدی سے پوچھا کیا میں اسے مزاق سمجھو یا اپنی امی کو تمہارے گھر بھیج دوں شاہدہ دو سالہ بچے کی طرف دیکھتے ہو بولی اب میں اس اسٹیج سے گزر چکی ہوں اور خود ہی فیصلہ کر سکتی ہوں اس نے جس انداز سے بچے کی طرف دیکھا تھا اور جس انداز میں بات کی تھی اس نے فاروق کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا شاہد وہ تمام افعائیں سچی تھی جو بستی میں پھیلی ہوئی تھی وہ شاہدہ کا اپنا بچہ تھا فاروق نے غور سے بچے کی طرف دیکھا تو اسے کئی مشابتیں نظر آئیں لیکن وہ عجیب آدمی تھا اس کی اپنی کوئی مسئلہ تھی کہ اس نے اتنا کچھ جان لینے کے باوجود شاہدہ کو شادی کا پیغام دیا صورتحال ایسی تھی کہ شاہدہ کو خوشی وہ پیغام قبول کر لینا شاہیے تھا معاشرے میں اس کی جو بدنامی ہو رہی تھی اس پر کچھ پردہ پڑ جاتا لیکن اس نے اس دفعہ بھی انکار کر دیا حالانکہ کہنا اس کا یہ تھا کہ اسے فاروق کے پاس بہت سکون ملتا ہے ایک شخص نے کہا کہ جہاں سے پیسہ ملتا ہے وہی سے سکون نہیں ملتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اگر شاہدہ فاروق سے مالی فائدہ اٹھا رہی تھی تو اس نے اسے شادی کیوں نہ کر لی بعض لوگوں کا خیال تھا کہ شاہدہ کو اپنے حسن کا خوب اندازہ تھا اور وہ کسی دولت مند سے شادی کرنا چاہتی تھی کچھ دوسرے لوگوں کا خیال تھا کہ وہ فاروق کے نظریات یا اس کی زہانت سے خائف تھی سلمان شیخ نے مجھے بتایا کہ اب شاہدہ کا علکہ باپ بہت وسیع ہو گیا تھا اس کے ملنے والوں میں زیادہ تر بڑی عمر کے صاحب حیثیت لوگ تھے اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود اس کی خوبصورتی اور کشش میں کوئی فرق نہیں آیا تھا جس بچے کو وہ اپنے کزن کا بچہ کہتی تھی اس کا نام جمیل تھا اور وہ شاہدہ کو امی کہتا تھا شاہدہ اکثر فاروق سے کہتی رہتی تھی کہ اب وہ شادی نہیں کرے گی اور جمیل کو بڑا آدمی بنائے گی لیکن ایک روز فاروق نے حیرت سے یہ خبر سنی کہ شاہدہ نے انعیت حسین نامی ایک دولت مند شخص سے شادی کر لی ہے انعیت حسین ایک چالیس سالہ کرواری شخص تھا اس کی پہلی بیوی فوت ہو چکی تھی اور بچہ کوئی نہیں تھا وہ معمولی پڑا لکھا ٹرانسپورٹر تھا اور پرانی وضع کا آدمی تھا شاہدہ اور انعیت حسین کا اپس میں کوئی جوڑ نہیں تھا سلمان شیخ نے کہا کہ دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر پہلوے ہور میں لنگور کا تصور ذہن میں ابرتا تھا انعیت حسین ایک قدامت پسند بس بھی آدمی تھا عام خیال یہ تھا کہ اس نے شادی کے بعد شاہدہ کو گھر میں پابند کر دیا تھا لیکن انعیت حسین کے قریبی لوگوں سے پتا چلا کہ ایسی کوئی بات نہ تھی انعیت حسین شاہدہ کو بہت چاہتا تھا اور اس کی خواہشات کا بہت خیال رکھتا تھا اس نے شاہدہ پر کوئی پابندی نہیں لگائی تھی شادی کے بعد شاہدہ نے خود ہی اپنی بیرونی سرگرمیاں محدود کر دی تھی خاص طور پر اس نے فاروق سے ملنا جلنا بالکل ترک کر دیا تھا سلمان شیخ نے مجھے بتایا کہ شاہدہ کی شادی کے چند ہفتے بعد فاروق اچانک لاہور چلا گیا اسے شاہدہ کی شادی کا یقین افسوس ہوا تھا لیکن اس نے کسی کے سامنے اپنے دکھ کا اظہار نہیں کیا تھا سلمان شیخ کا خیال تھا کہ شاہد وہ اپنے غم کو بھلانے کے لیے لاہور چلا گیا تھا بارال سات آٹھ ماہ لاہور میں رہنے کے بعد وہ واپس آ گیا پھر ایک حیرت انگیز بات ہوئی واپس آنے کے بعد اس نے انائیت حسین سے ملنا چلنا شروع کر دیا وہ اس کے دفتر میں اس سے ملتا تھا کئی مرتبہ انائیت حسین کو اس کے گھر آتے جاتے دیکھا گیا تھا وہ تنہا آتا تھا اپنی بیوی شاہدہ کو کبھی ساتھ نہیں لاتا تھا اور غالباً شاہدہ کو ان ملاقاتوں کا علم بھی نہیں تھا پھر ایک اور حیرت انگیز بات ہوئی فاروق سے ملاقاتوں کے چند ہفتے بعد انائیت حسین نے شاہدہ کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا پھر اثر نو ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ایک شخص نے بتایا کہ شاہدہ کی طلاق کے بعد اس کے پرانے شنساؤں کے چینوں پر ایک بار پھر رونکا گئی کچھ عرصے کے بعد انائیت حسین بھی شاہدہ کے گھر جادہ دیکھا گیا بعض لوگوں نے خیال ظاہر کیا کہ انائیت حسین کو اپنے فیصلے پر افسوس ہوا تھا اور وہ شاہدہ کو دوبارہ اپنے گھر میں بسانا چاہتا تھا ایک روز سلمان شیخ نے فاروق سے پوچھا کہ اب شاہدہ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کیا وہ ایک لنگڑے فلاسفر کو اپنے شریک کے حیات بنانے پر تیار ہوئی ہے یا نہیں ہاں اس کے خیالات میں خاصی تبدیلی آئی ہے فاروق نے جواب دیا اب وہ میرے بارے میں سنجیدہ نظر آتی ہے لیکن ابھی کچھ اور وقت لگے گا اگر وہ سنجیدہ نظر آتی ہے تو ایک بار پھر پیغام دے رہا لو سلمان شیخ نے کہا دیر مت کرو فاروق کے ہونٹوں پر پرسران مسکرہت نمدار ہو گئی نفی میں سر ہلاتے ہو بولا نہیں اب یہ پیغام اس کی طرف سے آئے گا اور جانتے ہو کیا میں فقط یہ ایک جملہ سننے کے لئے زندہ ہوں اگر مجھے یہ جملہ سننے کی امید نہ ہوتی تو میں برسوں پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہوتا یعنی تم یہ چاہتے ہو کہ شاہدہ تمہارے پاس آئے اور تمہارا ہاتھ تھام کر کہے فاروق میں تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں میری غلطیاں بھول جاؤ اور مجھے سوہاگن منا دو وہ ہولے ہولے سر ہلانے لگا پھر بولا میرے کان برسوں سے یہ بات سننے کے لئے بے چین ہے فاروق میں نے اتنا ثابت قدم کسی کو نہیں دیکھا میں تمہاری داستان محبت ضرور لکھوں گا ابھی انتظار کرو فاروق نے کہا اس محبت کا انجام تمہاری توقعوں کے خلاف بھی ہو سکتا ہے فاروق ایک بات تو بتاؤ بعض لوگوں کا خیال ہے شاہدہ کی طلاق تمہاری سازش کا نتیجہ ہے تم نے وہ مقولہ نہیں سنا کہ جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے مجھے تمہارا مقولہ بھی یاد ہے تم نے کہا تھا کہ محبت کو پابند نہیں کیا جا سکتا پابند تو نہیں کیا جا سکتا مگر سیدھا راستہ تو دکھایا جا سکتا ہے بٹکیوی محبت کو اس کی منزل تو دکھائی جا سکتی ہے سلمان شیخ نے کہا کہ آخری دنوں میں فاروق عجیب باتیں کرنے لگ گیا تھا اس کی بیشتر باتیں سلمان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی لیکن یہ باتیں یقینی تھی کہ شاید اب اس کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی تھی دو بچوں کی وجہ سے لوگ اس سے کترانے لگے تھے یہ معلومات حاصل کرنے کے بعد میں عنایت حسین سے ملا وہ بھاری جسم کا ایک ٹھیٹ کارواری شخص تھا اس نے بڑی بڑی موچھے رکھی ہوئی تھی اور پہلوانوں کی طرح چلتا تھا اس کا دفتر لاریوں کے اڈے کے پاس تھا دفتر ایک کمرے پر مشتمل تھا جس میں ایک پرانی میز اور چند لکڑی کی کرسیوں کے علاوہ ایک چار پائی بھی موجود تھی ایک کونے میں چند پرانے ٹائر اور بسوں کے ناکارہ پرزے پڑے تھے عنایت حسین نے اٹھ کر میرا استقبال کیا اور اپنی کرسی میرے لئے خالی کر دی جی بسم اللہ جی بسم اللہ اس نے کہا تشریف رکھو جناب آج تو ہماری کوٹلی میں بھی رونک ہو گئی اوہ کاکا اس نے باہر کی طرف مو کر کے آواز لگائی تھانیدار صاحب کے لئے دودھ یا لسی وسی بنواو دو چار پیڑے ڈلوا دینا اس میں اور گل سن گرم گرم جلیبیاں بھی لیتے آنا میں نے کہا عنایت حسین تکلف کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں دو چار باتیں پوچھنے آیا ہوں کھانے پینے کی کوئی حاجت نہیں ہے مجھے میرا نام ملک سفتر حیات ہے آلو جی آپ کا نام کون نہیں جانتا جناب تسی بیٹھو تو صحیح باتیں بھی ہو جائیں گی میں اس کی کرسی پر جا بیٹھا وہاں وہی ایک کام کی کرسی تھی بعضوں بھی اس کا ٹھوٹا ہوا تھا کمنے میں ڈرائیور اور کنڈیکٹر ٹائپ کے دو تین آدمی بیٹھے تھے جو ایک کے کر کے باہر چلے گئے میں نے عنایت حسین کے چہرے کا جہزہ لے دوئے کہا عنایت حسین میں فاروق کے قتل کے سلسل میں تمہارے پاس آیا ہوں میں نے سنا ہے کہ تمہارا اس سے کوئی تنازعہ چل رہا تھا اس کے چہرے پر سنجیدگی نمدار ہو گئی بلکہ وہ قدر فکرمند بھی نظر آنے لگا نہیں جناب ملک صاحب آپ کو کسی نے غلط انفرمیشن دی ہے میرا فاروق سے کوئی تنازعہ نہیں تھا لوگ کہتے ہیں کہ تم نے اس کی وجہ سے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے کیا یہ سچ ہے وہ تھوڑی دیر کے لئے سوچ میں پڑی گا ملک صاحب آپ میرے ملنے جلنے والوں سے پوچھ لیں میں کھرا آدمی ہوں اور کھری بات کرتا ہوں میں نے اپنی بیوی کو جو طلاق دی ہے اس کی وجہ کچھ اور تھی کیا وجہ تھی میں نے پوچھا وہ پھر چپ ہو گیا اس کے چہرے پر تزبزب کے اثار تھے ایک طویل توقف کے بعد اس نے کہا مجھے معلوم ہے کہ آپ یہ بات پوچھے بغیر میری جان نہیں چھوڑیں گے اس لیے آئیں میرے ساتھ اس بات کا جواب میں آپ کو گھر چل کر دوں گا اس نے میز کی دراز سے نوٹوں کی گڑیاں نکال کر ایک چمرے کے بھیک میں ڈالیں میں اس کے ساتھ دفتر سے باہر آ گیا برامدے میں چار پائی پر وہی ڈرائیور اور کنڈیکٹر بیٹھے تھے جو میرے آنے سے پہلے اندر بیٹھے تھے انائیت حسین نے ایک شخص کو آواز دے کر کہا اے قدیرے میں تھوڑی دیر کے لئے گھر جا رہا ہوں سرگودے سے بتی چونتی آنے والی ہوگی اس کے کنڈیکٹر سے پیسے لے کر رکھ لینا اور ہاں وہ کاکا لسی اور جلیویاں لینے گیا ہوئے وہ تم لوگ کھا بھی لینا اس کا گھر وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا ہم تانگے پر بیٹھ کر وہاں پہنچ گئے ایک بڑی عورت نے دروازہ کھولا اور مجھے دیکھ کر فکر مندی سے بولی پتر نیتے خیر تو ہے خیر ہے ماں خیر ہے انائیت حسین نے کہا ملک صاحب ملنے آئے ہیں جیرہ کے ہاتھ کوئی مٹھائی اندر بھیج دینا آو جی ملک صاحب آو جناب یہ آپ کا اپنا ہی گھر ہے جناب یہ میری ماں ہے میں نے بڑی عورت کو سلام کیا اور آراستہ بیٹھک میں جا بیٹھا انائیت حسین نے ایک مکفل علماری کھولی اور اندر سے کاغذ نکال کر مجھے تھما دیا یہ ہے جناب طلاق کی وجہ اس نے کہا میں نے یہ سرٹیفیکیٹ اس سے پہلے کسی کو نہیں دکھایا وہ برد سرٹیفیکیٹ تھا اور لاہور کے ایک ہسپتال سے جاری گیا گیا تھا اس سرٹیفیکیٹ کے مطابق جمیل شاہدہ کا بیٹا تھا جو فلان فلان تاریخ کو مذکورہ ہسپتال میں تولد ہوا تھا ولدیت کے خانے میں نجم الدین بھٹی کا نام درج تھا میں ساری بات سمجھ تو گیا لیکن میں نے پوچھا اس سرٹیفیکیٹ کا کیا مطلب ہے جناب بات یہ ہے کہ پانچ سواج پانچ سال پہلے جب میں نے شاہدہ کے ساتھ شادی کی تو اس کے ساتھ یہ بچہ جمیل بھی تھا اس وقت اس کے عمر ساتھ آٹھ سال کے قریب ہوگی شاہدہ نے مجھے بتایا کہ وہ اس کے کسی چچا ذات بھائی کا بیٹا ہے جسے اس نے ماں بن کر پالا ہے جمیل کی ماں کے بارے میں اس نے بتایا کہ وہ زچکی کے دوران مر گئی تھی میں نے کہا کوئی بات نہیں بچوں سے گھر میں رونک ہوتی ہے جمیل کے بارے میں میں نے بعض افاؤں سنی لیکن شاہدہ نے حلفن کہا کہ جمیل اس کا بیٹا نہیں ہے ملک صاحب اگر وہ سچ بول دیتی تو مجھے اس پر کوئی شک نہ ہوتا میں بڑا آدمی ہوں اس کے بیٹے کو بھی قبول کر لیتا لیکن اس نے جھوٹ بول کر خود ہی اپنی پوزیشن خراب کر لی یہ سرٹیفیکیٹ آپ کو کس نے دیا ہے میں نے پوچھا میری توقع کے مطابق اس نے جواب دیا یہ سرٹیفیکیٹ مجھے فاروق نے لاکر دیا تھا کیا آپ کو یقین ہے کہ اس سرٹیفیکیٹ میں جو کچھ لکھا ہے وہ سچ ہے ملک صاحب میں زیادہ پڑا لکھا آدمی نہیں ہوں لیکن اللہ نے مجھے عقل ضرور دی ہے میں اتنی بڑی بات بغیر ثبوت کے نہیں مان سکتا تھا میں یہ سرٹیفیکیٹ اور شاہدہ کی تصویر لے کر لاہور گیا اور وہاں اسپتال کے عملے سے اس کیس کے بارے میں پوچھا جس نرس اور ڈاکٹر نے کیس کیا تھا انہوں نے شاہدہ کی تصویر دیکھ کر سرٹیفیکیٹ کی دست دی کی واپس آ کر میں نے شاہدہ سے جواب تلبی کی جب اسے پتا چلا کہ میں لاہور گیا تھا اور اسپتال سے اس کے کیس کے بارے میں پوچھا تھا اس کا پارا چڑ گیا اور اس نے سارے گھر کو سر پر اٹھا لیا میں نے اس کی ماں کا بلایا اور ساری بات اس کے سامنے رکھی وہ بھی بیٹی سے دو ہاتھ آگے نکلی وہ اصل حقیقت پہلے ہی جانتی تھی دوروں نے اپنی غلطی تسلیم کرنے کے بجائے گھر میں طوفان کڑا کر دیا جناب میں کاروباری آدمی ہوں عورتوں کے مکروف فریب میرے بس کا کھیل نہیں میں نے حق مہر اور طلاق نامہ شاہدہ کے ہاتھ پر رکھا اور اس سے رخصت کر دیا انسان شادی اپنے آرام کے لیے کرتا ہے مصیبت میں پڑھنے کے لیے نہیں کرتا انائیت حسین کیا آپ نے شاہدہ کو یہ بات بتائی تھی کہ برد سیرفیکیٹ آپ کو فاروق نے لا کر دیا تھا میں فتنہ پرور آدمی نہیں ہوں جناب فاروق نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں شاہدہ کے سامنے اس کا ذکر نہیں کروں گا میں نے اپنا وعدہ پوری طرح نبھایا اور فاروق کا شاہدہ کے سامنے ذکر نہیں کیا آپ کو یہ بات تو معلوم ہی ہوگی کہ شاہدہ شادی سے پہلے فاروق سے ملا کرتی تھی اور طلاق کے بعد بھی ملتی رہی تھی مجھے شادی سے پہلے کے حالات کا کچھ علم نہیں اس نے جواب دیا البتہ طلاق کے بعد مجھے معلوم ہوا تھا کہ وہ فاروق سے ملتی رہتی تھی آپ کو اس بات پر غصہ تو ضرور آیا ہوگا اور آپ کو یہ بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ فاروق نے آپ کو کیوں اپنی بیوی سے بدزن کیا تھا ملک صاحب اس نے جو کچھ مجھے بتایا اس میں کوئی غلطی نہیں تھی لہٰذا میں اس پر بدزنی کا الزام نہیں لگاؤں گا البتہ یہ بات میری سمجھ میں آگئی تھی کہ اس کا کھیل کچھ اور تھا ایک تیرہ چودہ سالہ لڑکی کمرے میں داخل ہوئی ایک ٹرے میز پر رکھ کر خاموشی سے واپس چلی گئی ٹرے میں دو گلاس لرسی کے اور کچھ گھر کی بنیویں مٹھائی رکھی تھی انعیت حسین میں نے سنا ہے کہ آپ کو اپنے فیصلے پر افسوس ہوا ہے اور آپ کو شاہدہ دوبارہ اپنے گھر میں آباد کرنا چاہتے ہیں کیا یہ سچ ہے نہیں جناب میری ایسی کوئی خواہش نہیں ہے پھر آپ جانتے ہی ہیں اطلاع کے بعد بیوی کو واپس لانے کا طریقہ کتنا مکروح ہے کیا آپ کا شاہدہ کے گھر آنا جانا ہے ہاں کبھی کبھی اپنی بیٹی کو دیکھنے چلا جاتا ہوں کیا فاروق سے بھی ملتے جلتے تھے فاروق میرے مزاج کا آدمی نہیں تھا اس نے اپنا کھیل دکھانے کے لیے مجھ سے میل جول بڑھایا تھا اس کے بعد نہ وہ مجھ سے ملنے آیا تھا اور نہ میں کبھی اس سے ملنے گیا تھا قتل کی بارداد فروری میں ہوئی تھی غالباً فروری کے ابتدائی آیان تھے لیکن مجھے تاریخ یاد نہیں رہی یہاں ہم اپنی سولت کے لیے تین تاریخ فرض کر لیتے ہیں میں نے انعید حسین سے پوچھا انعید حسین آپ تین فروری کے روز رات کے آٹھ اور نو مجھے کے درمیان کہاں تھے اس نے میرے سوال کا مقصد سمجھنے میں تھوڑا سا وقت لیا پھر بولا ملک صاحب کیا آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں کیا آپ کا خیال ہے کہ فاروق کو میں نے قتل کیا ہے فیلال تو میں تفتیش کر رہا ہوں یہ بات جانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ فاروق کو کس نے قتل کیا ہے اور کیوں کیا ہے دیکھیں جناب آپ مجھ پر خوامخواہی شک کر رہے ہیں اس نے کہا پھر سوچتے ہو بولا میرا خیال ہے کہ تین تاریخوں میں لاہور گیا ہوا تھا وہاں میں نے اپنی ایک بس کا فیول انجیکشن پمپ مرمت کے لیے دیا ہوا تھا وہ لینے گیا تھا میرے پاس مرمت کی رسید بھی ہوگی کچھ اور سامان بھی خریدا تھا میں نے اسے رسید دکھانے کے لیے کہا وہ اٹھا اور علماری کھول کر اندر دیکھنے لگا کچھ دیر بعد اس نے کہا کہ وہ رسید دفتر میں ہوگی میں نے اس سے اہدایت کی کہ وہ شام کو تھانے آ کر رسید دکھا جائے وہ بار بار یہی کہتا رہا کہ میں اس پر بلا وجہ شک کر رہا ہوں اس کا فاروق کے قتل میں کوئی ہاتھ نہیں ہے لیکن میں محسوس کر رہا تھا کہ علماری میں دیکھنے کے بعد وہ کچھ پریشان سا لگ رہا تھا جیسا کہ آپ پہلے سن چکے ہیں کہ واردات والی رات میں شاہدہ شکور کے گھر گیا تھا اور اس کی ماں نے جس کا نام سردار بیگم تھا شور مچا کر ہمیں دروازے سے ہی رخصت کر دیا تھا اگلی صبح اے ایس آئی نے رپورٹ دی کہ شاہدہ اپنے مامو کے گھر میں ضرور تھی لیکن اس کے مامو کے بیان کے مطابق وہ رات کے ساڑھے نو بجے وہاں پہنچی تھی اگلی صبح ہم نے اس سے ملنے کی کوشش کی تو پتا چلا کہ وہ اپنے مامو ذات بھائی کے ابراہ کچھ روز کے لیے لاہور چلی گئی ہے اس کی اس حرکت سے میرے دل میں شک پیدا ہوا اس کا اچانک لاہور چلے جانا خالی از علت نہیں تھا میں نے دو سادہ لباس آدمیوں کو اس کے گھر کی نگرانی پر مامور کر دیا انہیں نے تقید کر دی کہ گھر والوں یا پڑوسیوں کو اس کی نگرانی کا علم نہیں ہونا چاہیے نو دس روز بعد نگرانی کرنے والوں نے مجھے اطلاع دی کہ شاہدہ لاہور سے واپس آ گئی ہے مجھے بتایا گیا کہ وہ اکیلی واپس آئی تھی اور بہت خاموشی سے گھر پہنچی تھی یہ اطلاع مجھے شام کے وقت ملی میں چار یا پانچ آدمیوں کو ساتھ لے کر اس کے گھر پہنچ گیا دو آدمیوں کو میں نے پچھلے دروازے پر اور دو کو مکان کے کونے پر کھڑا کر دیا میری دستہ کے جواب میں حسبے سابق شاہدہ کی ماں سردار بیگم نے دروازہ کھلا ملوم ہوتا ہے جی کہ آپ نے سارے محلے میں ہمارا ہی گھر دیکھ لیا ہے اس نے تیوری چڑھائی کیا حکم ہے مجھے پتا چلا ہے کہ شاہدہ لاہور سے واپس آ گئی ہے میں نے کہا میں اس سے بات آ گئی ہے تو کیا ہوا آپ اس یتیم لڑکی کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں وہ ابھی نہیں مل سکتی بہت تھکی ہوئی ہے وہ عورت میری قوت برداشت کو آزما رہی تھی میں نے اپنے غصے کو دباتے ہوئے کہا کوئی بات نہیں اگر وہ تھکی ہوئی ہے تو ہم کل صبح آ جائیں گے لیکن میرے چار آدمی در گلی میں موجود رہیں گے شاہدہ اپنی ماں کے پیچھے ہی کھڑی تھی وہ سامنے آ گئی ماں کو ایک طرف ہٹاتے ہوئے بولی آپ اندر آ جائیں بیٹھک میں قدم رکھنے کے بعد میں نے اس کا جائزہ لیا شاہدین نے اس کی عمر تیس بتی سال بتائی تھی اس کے علاوہ جو حالات میں سن چکا تھا ان کے مطابق اس کی عمر اتنے ہی ہونی شاہیے تھی لیکن میرے سامنے جو لڑکی کڑی تھی وہ چوبیس پچیس سال سے زیادہ کی نہیں لگتی تھی وہ سرخ و سفید رنگت والی انتہائی حسین لڑکی تھی پھر اس میں کشش اور رب حسن بہت تھا عام آدمی اس سے نظریں ملا کر بات نہیں کر سکتا تھا تشریف رکھے ملک صاحب وہ میرا نام بھی جانتی تھی عمی ملک صاحب کے لئے چائے بنا لائیں مجھے بٹھانے کے بعد اس نے اپنی ماں سے کہا لے جا تہکمانا تھا کچھ کھانے بھی نکلے بھی لے آئیں سردار بیگم خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی شاہدہ نے نہائید دل نواز مسکرات کے ساتھ میری طرف دیکھا اور باہر کے دروازے کی کنڈی لگا دی مجھے یاد نہیں رہا کہ اس نے کس رنگ کا لباس پہن رکھا تھا تاہم رنگ شوخ تھا اور لباس خاصا چست تھا اس پر ستم یہ کہ اس کا جسم انتہائی متناسب اور سڈول تھا بیرونی دروازے کی کنڈی لگانے کے بعد اس نے کھڑکیوں کے پردے درست کی اور اندر کی طرف کھلنے والا دروازہ بھی بند کر دیا مجھے یوں ملوم ہو رہا تھا جیسے میری نظریں اس کی حرکات و سکنات کی اسیر ہو گئی تھی وہ جس طرف جاتی تھی میری نظریں اسی طرف مڑ جاتی تھی اس کا چہرہ اور جسم بھی خوبصورت نہیں تھا بلکہ ہر جنبش کی اپنی ایک خوبصورتی تھی وہ میری جوانی کا زمانہ تھا اور میرا خوبصورتی سے متاثر ہونا ایک طبعی عمر تھا تاہم اس لڑکی نے مجھے متاثر نہیں سہر زدہ بھی کر دیا تھا چند لمحوں کے لیے میں بھول گیا کہ میں تھانے دار تھا اور ایک قتل کی تفتیش کرنے وہاں آیا تھا میں بخوبی اندازہ لگا سکتا تھا کہ فاروق نے کیوں زندگی بھر شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا جی اب فرمائیے کیا حکم ہے وہ سراپائے ناز کسی فرما بردار کنیز کی طرح میرے بالکل سامنے آنکھ ٹھہری بیٹھو میں تم سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا لیکن اندر سے کوئی جذبہ کہہ رہا تھا ملک صفدر ایاد چھوڑو قتل کی باتیں کچھ اور باتیں کرو قتل و غارتگری کی باتیں تو تم روزانہ ہی کرتے ہو آج دل کی باتیں کرو وہ بڑی اپنایت سے میرے قریب بیٹھ گئی بولی آپ وردی میں کتنے شاندار لگتے ہیں بعض دھاندار تو بہت مونگے لگتے ہیں ان کی بڑی ہوئی توندیں مجھے بہت بری لگتی ہیں لیکن آپ بہت سمارٹ ہیں اپنی تعریف اور وہ بھی ایک حزینہ دل رواہ کی زبان سے میں فسلنا شروع ہو گیا اچانک میری نظر اس کے تاہینے ہاتھ پر پڑی اس کی ہتیلی پر انگوٹھے کے نیچے ایک تازہ زخم کا نشان تھا جو کھرنڈ میں تبدیل ہو رہا تھا تمہارے ہاتھ پر یہ زخم کیسا ہے میں نے پوچھا آلو چھیلتے ہوئے چھری لگ گئی تھی اس نے جواب دیا پھر ہاتھ نیچے کرتے ہوئے بولی امی نے مجھے بتایا ہے کہ آپ پہلے بھی ہمارے گھر آئے تھے اور آپ کو دروازے سے واپس جانا پڑا دراصل امی بلیڈ پریشر کی مریضہ ہیں ذرا سی بات پر گھبرا جاتی ہیں وردی والوں سے تو انہیں خاص چڑھ ہے تم صحیح کہتی ہو پولیس کی وردی ویسے ہی بہت بدنام ہے تو پھر آپ وردی پہن کر کیوں لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں سادہ کپڑوں میں جائے کریں نا اس کا انداز بلکل بچوں کا ساتھا وہ میرے قریب بیٹھے ہوئی بلکل بچی ہی لگ رہی تھی میں بار بار اصل موضوع کی طرف آنے کی کوشش کرتا شاہدہ میرے بلکل قریب بیٹھی تھی اگرچہ میں نے یا اس نے بھی اخلاقی حد کو پار نہیں کیا تھا لیکن دیکھنے والا بخوبی اندازہ لگا سکتا تھا کہ ہم اخلاقی حد کے این اوپر بیٹھے تھے ذرا سی حرکت زہاد کو پامال کر سکتی تھی اچانک مجھے خیال آیا کہ سردار بیگم اس نے بڑی عزت اور غیرت کی باتیں کرتی تھی کیا آج اسے اپنی بیٹی کے خطرناک تیور نظر نہیں آتے تھے یا دونوں مل کر مجھے بے وقوب بنا رہی تھی شاہد یہی بات تھی میرے اندر چھپا ہوا تھانے دار اٹینشن ہو گیا سردار بیگم تم بھی ادھری بیٹھو میں نے کہا شاہدہ کا یہاں تنہا بیٹھنا ٹھیک نہیں 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 کوئی بات نہیں شاہدہ میرے گھٹنے کو چھوٹوے بولی آپ کوئی غیر تھوڑی ہی ہے ہاں ہاں کوئی بات نہیں سردار بیگم نے کہا آپ اتمنان سے بات کریں مجھے ذرا بہورجی خانے میں کام ہے یہ سن کر میں سمجھ گیا کہ میرا اندازہ غلط نہیں تھا دونوں ماں بیٹھی مجھے واقعی بے وقوب بنانا چاہتی تھی سردار بیگم تم ادھری رکو میں نے قدر سخت لیجے میں کہا اور شاہدہ تم وہاں جا کر بیٹھو سردار بیگم کی اکدم تیوری سی چڑ گئی بولی تم تھانے دار ہو گئے اپنے گھر میں یہاں حکم چلانے کی ضرورت شاہدہ نے جلدی سے اس کی بات گٹی امی آپ تو خواہ مخواہ غصے میں آ جاتی ہیں ملک صاحب حکم تھوڑا ہی چلا رہے ہیں یہ تو جلدی بات ختم کرنا چاہتے ہیں آپ دو چار منٹ کے لئے بیٹھ جائیں سردار بیگم نے ہم کرتے ہوئے سر جھٹکا اور رسوفے پر بیٹھ گئی وہ خاصی تند مزاج عورت تھی ذرا ذرا سی بات پر بھڑک اٹھتی تھی شاہدہ ذرا سب پرے سے رک گئی تھوڑی دیر پہلے جو رومانی محول اس کمرے میں پیدا ہو گیا تھا وہ ختم ہو گیا میں نے دیکھا وہ پری چہرہ اپنی اس ناکامی پر ہونٹ کاٹ کر رہ گئی تھی شاہدہ تم ٹھیک کہتی ہو میں نے نرم لہجے میں کہا چند سوالات کر کے چلا جاؤں گا مجھے یہاں اس لئے بھی آنا پڑا ہے کہ میں نے تمہارے اور فاروق کے مراسم کی بہت باتیں سنی ہیں لوگوں کو تو بکواس کرنے کی عادت ہے سردار بیگم نے کہا دوسروں کے عزت اچھال کر خوش ہوتے ہیں ہاں یہ تو تم صحیح کہتی ہو میں نے اس کے موڈ کو نارمل کرنے کے لئے کہا لیکن وہ ایک مشکل کام معلوم ہوتا تھا بعض لوگوں کو بکنے کی بہت عادت ہوتی ہے شاہدہ بی بی میں نے سنائے کہ فاروق عدبی زوک رکھنے میں آدمی تھا اور یہاں کی عدبی انجمن کا ہوتے دار بھی تھا مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم بھی اس عدبی انجمن کی رکن تھی جے ہاں اس نے جواب دیا لیکن یہ بہت پرانی بات ہو چکی ہے اس زمانے میں مجھے افسانے میں غیرہ لکھنے کا بہت شوک تھا اور میں انجمن کے اجلاس میں جایا کرتی تھی ہاں عورتوں کے لئے اس قسم کی سرگرمیاں جاری رکھنا بہت مشکل ہے میں نے تائیدی انداز میں کہا مقصد یہ تھا کہ وہ بھی تائیدی انداز میں بات کرے شادی کے بعد وہ گھر گرستی کے معاملات میں علج جاتی ہیں فاروق اس انجمن کا ہوتے دار تھا اور تم رکن تھی ایسی صورت میں باہمی مراسم میں ایک طبعی بات ہے فاروق ایسا آدمی تھا بحیثیت دوست وہ بہت اچھا انسان تھا لیکن اس کے نظریات عام لوگوں سے بہت مختلف تھے ہاں عدیبوں میں یہی خامے ہوتی ہے میں نے چلاکی سے کہا میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ فاروق کی مخالفت میں بولتی ہے یا حمایت میں عجیب عجیب نظریات تخلیق کرتے رہتے ہیں اور دوسروں پر بھی ان نظریات کو مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں مجھے یقین ہے کہ فاروق اشتراکی نظریات کا قائل ہوگا مزدوروں اور کسانوں کا حامی آپ نے بلکل صحیح اندازہ لگا ہے اس نے کہا فاروق ایسا ہی شخص تھا وہ تو اپنی باپ کے جہداد میں سے حصہ لینا بھی گناہ سمجھتا تھا کہتا تھا کہ وہ اپنی محنت سے اپنی دنیا تعمیر کرے گا ہم محنت سے سردار بیگم نے کہا بلکل نکمہ آدمی تھا خالی باتیں کرنا جاندہ تھا جس جہداد کو لینے سے انکار کرتا تھا اسی پر پل رہا تھا میں نے سردار بیگم کی تائید کرتے ہو کہا میں نے بھی یہی سنا ہے زمینوں کی ساری دیکھ بھال اس کا چھوٹا بھائی کرتا ہے فاروق کو سوائے افثانہ گوئی کہ کچھ نہیں آتا تھا میں نے سنا ہے اس کی ماں نے شاہدہ کا رشتہ مانگا تھا ہاں دو تین دفعہ ہمارے گھر آئی تھی لیکن ہم نے انکار کر دیا تھا آدمی کی کچھ آمدنی تو ہو میں نے شاہدہ سے کہا تم فاروق سے اکثر ملتی رہتی تھی کیا اس نے کبھی براہ راست بھی تم سے شادی کی بات کی تھی اس سوال کے دو حصے تھے لیکن پہلا حصہ سوال میں شامل نہیں تھا میں اس سے یہ قرار کروانا چاہتا تھا کہ وہ فاروق سے باقیدہ ملتی رہتی تھی شادی کا سوال ضمنی تھا جی ہاں اس نے کئی دفعہ اس خواہش کا اظہار کیا تھا ایک واقف حال نے مجھے بتایا کہ فاروق نے صرف تمہاری وجہ سے ابھی تک شادی نہیں کی تھی ایسے تو کئی ہوں گے شاہدہ کے مو سے بے اختیار نکل گیا میں کس کس کے آنسوں پہنچتی بات ختم کرنے کے بعد اس کے چہرے پر خفیف سا احساس ندامت نظر آنے لگا میں نے شوخ نظروں سے اسے گھورا پھر کہا ہاں کچھ ہستیاں ایسی ہی ہوتی ہیں انہیں ہر شخص اپنانے کی تمنہ کرتا ہے کسی کو اللہ دولت دنیا دیتا ہے اور کسی کو دولت حسن سے مالا مال کر دیتا ہے سردار بیگم نے سر جھٹکا اور اٹھ کر کمرے سے نکل گئی اس دفعہ میں نے کوئی اتراز نہیں کیا کیونکہ میں شاہدہ کے سہرے حسن سے آزاد ہو چکا تھا لیکن وہ شوخ بھی اپنا جادو جگانے پر تری ہوئی تھی ماں کے جاتے ہی میرے قریب کھسکائی اور یوں جھک کر چائے بنانے لگی کہ اس کی ظلفے میرے کندوں کو چھونے لگی میرے اندر ایک بار پھر جذبات کی کشمکہ شروع ہو گئی لیکن میں جذبات سے مغلوب نہیں ہونا چاہتا تھا لہٰذا بظاہر بے خیالی میں اٹھا اور دیوار پر اویسا ایک تصویر کو دیکھنے لگا مجھے معلوم نہیں تھا کہ شاہدہ نے میری سمل کو محسوس کیا تھا یا نہیں تاہم وہ چپ رہی تھی میں چل لمحے تصویر کے سامنے کھڑا رہا پھر سنگل صوفے پر جا بیٹھا شاہدہ میں ذاتی سے سوال کرنا چاہتا ہوں برا نہ منانا تمہاری پہلی شادی کیوں ناکام ہو گئی تھی اس کا ہاتھ تھوڑا سا کپک پایا اس کے علاوہ اس نے کسی تاثر کا اظہار نہیں ہونے دیا قدر توقف کے بعد بولی یہ بات آپ کو کس نے بتائی ہے کہ میری پہلی شادی میرا مطلب ہے کہ میں نے پہلے بھی شادی کی تھی میرا خیال ہے کہ یہ بات دو ہی آدمی جانتے ہیں یا تھے کہنا چاہئے کیونکہ دو میں سے ایک مر چکا ہے پتہ نہیں آپ کیا بات کر رہے ہیں دوسرے آدمی کا نام انعیت حسین ہے یہ بات اسی نے مجھے بتائی ہے وہ زلیل آدمی مجھے بدنام کرنے پر طولہ ہوئے اس کے چہرے پر پہلی بار سختی نمدار ہوئی یہ تو ہوتا ہی ہے میں نے کہا طلاق کے بعد بہت کم مرد یا عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک دوسرے پر کیچل اچھالنے کی کوشش نہیں کرتے اس نے چونکر پوچھا دوسرا آدمی کون تھا کیا آپ کا اشارہ فاروق کی طرف تو نہیں ہاں تم ٹھیک سمجھیو فاروق بھی یہ بات جانتا تھا یقینین یہ بات اسے انعیت حسین نے بتائی ہوگی جب بھی اس نے شادی سے اس نے بات دھوری چھوڑ دی اور گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی میں اس بات پر چونکا کہ وہ کیا کہنا چاہتی دی کہ فاروق نے شادی سے انکار کر دیا تھا میں نے اس بات کو ذہن میں رکھ لیا مگر اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں گیا شاہدہ کیا تم تین فروی کو فاروق سے ملنے گئی تھی مجھے یاد نہیں اس نے چائے کا کپ میری طرح بڑھایا میری نظر ایک بار پھر اس کے ہاتھ کے کھرنٹ پر پڑی وہ دو ڈھائی انچ لمبا کھرنٹ تھا مجھے خیال آیا کہ چھوڑی سے آلو چھیلتے ہوئے اتنا لمبا زخم نہیں آسکتا تھا دیکھو شاہدہ بی بی اگر تم کو جی بات چھپاؤ گی تو اپنے لئے مشکلات پیدا کرو گی مجھے یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ تم تین تاریخوں شام کے بعد فاروق سے ملنے گئی تھی تمہاری ماں کا کہنا ہے کہ تین تاریخوں تم شام کے بعد گھر سے چلی گئی تھی تمہارے مامو کا کہنا ہے کہ تم ساڑھے نو بجے ان کے گھر پہنچی تھی محلے کے تین مطور آدمیوں نے گواہی دیا کہ انہوں نے آٹھ ساڑھے آٹھ بجے کے قریب تمہیں فاروق کی حویلی کے پچھلے دروازے سے نکلتے دیکھا تھا میں نے اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لئے تھوڑا سا جھوٹ ملایا لہٰذا اگر تم سچ نہیں بولو گی تو اپنے لئے پریشانی پیدا کرو گی اور یہ بھی یاد رکھو کہ فاروق کے گھر والوں کی گواہی بھی تمہارے خلاف جا سکتی ہے کیا تم وقوع والے روز فاروق سے ملی تھی میں نے پہلی بار اس کے چہرے پر گھبرات دیکھی جب اس نے بولنے کا ارادہ کیا تو اس کے خوبصورت ہونٹ کپ کپ آنے لگے میں اس معاملے سے دور رہنا چاہتی ہوں آپ مجھے گواہ تو نہیں بنائیں گے نا میں سمجھ گیا کہ وہ بہت کچھ جانتی تھی اور وقوع والے روز فاروق سے ملی تھی مجھ پر بھروسہ رکھو میں نے نرمی سے کہا میں تمہیں اس معاملے سے دور رکھنے کی پوری کوشش کروں گا لیکن شرط یہ ہے کہ تم مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دو اس نے ادھر ادھر دیکھا اور ہولے سے بولی فاروق کو انعیت حسین نے قتل کیا ہے میں نے کسی تاجب کا اظہار کیے بغیر کہا میرا بھی یہی خیال تھا تفصیل سے ساری بات بتاؤ وہ کچھ دیر سوچتی رہی یوں معلوم ہوتا تھا جیسے واقعات کے کڑیاں ملانے کی کوشش کر رہی اور پھر بولی اس شام فاروق نے کسی اہم کام کے سلسلے میں مجھے حویلی میں بلایا تھا ہم سہن میں کھلی کے اوپر بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے اچانک ایک شخص دیوار پاندھ کر اندر داخل ہوا اس نے مو پر ڈھاٹا باندھ رکھا تھا اور اس کے ہاتھ میں گنڈا سا نظر آنا تھا میں نے اس کے ڈیل ڈول اور لباس سے اسے پہشان لیا وہ انعیت حسین تھا میں اسے دیکھتی دروازہ کھول کر باہر نکل گئی پیچھے جو کچھ ہوا اس کا مجھے کچھ پتہ نہیں اس کے بیان میں کچھ جھول تھا اور چند باتیں وضاحت طلب تھی میں نے اس کا دائنہ ہاتھ پکڑ لیا اور کھرنڈ کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا یہ زخم کیسے آیا تھا میں نے آپ کو بتایا تو ہے کہ سبزی کاٹتے ہوئے چھوری لگ گئی تھی میں وہ چھوری دیکھنا چاہتا ہوں جس سے یہ زخم آیا ہے کہ آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے اسی لمحے سردار بی بی کمرے میں داخل ہوئی اور چیخر بولی ہائے میں مری میری بیٹی پر دست رازی کرتے ہوئے تمہیں شرم نہ آئی سمجھ کیا رکھا ہے تم نے میں تو چیخ جی کر سارا محلہ اکٹھا کرلوں گی تمہاری وردی نہ اتروا دی تو میرا نام بھی سردار بیگم نہیں شاہدہ کی بچی چیخ تھی کیوں نہیں زور زور سے شور مچا شاہدہ صورتحال کو زیادہ سمجھتی تھی امی چپ ہو جائیں اس نے سختی سے کہا ملک صاحب میرے زخم کا نشان دیکھ رہے ہیں ٹھہنے میں چھوری لاتی ہوں میں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا وہ اندر چلی گی اور چار پانچ انچ لمبے پھل والی ایک چھوری لاکر مجھے دکھائی چھوری پر دندانے پڑے ہوئے تھے میں نے چائے کاخری گھونٹ بھرا اور اٹھتے ہوئے کہا تمہیں کل تھوڑی دیر کیلئے تھانے آنا پڑے گا تھانے آنا پڑے گا اس نے گھبرا کر کہا ابھی تو آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ آپ مجھے اس معاملے سے دور رکھیں گے آپ کو جو کچھ پوچھنا ہے وہ یہیں پر پوچھ لینا تھانے میں کیوں بلاتے ہیں ملک صاحب ہم عزتدار لوگ ہیں سردار بیگم اپنے جوش کو دباتے ہو بولی ہمیں تھانے بلا کر بیزت نہ کریں میں ذرا کھری عورت ہوں اگر آپ ہمیں پریشان کر کے رشوت وصول کرنا چاہتے ہیں تو صاف بات کریں بولیں آپ کو کتنے پیسے چاہیے اس معصوم بچی کو آپ تھانے میں بلا کر پوچھ گچھ کریں گے تو ہماری کیا عزت رہ جائے گی ابھی آپ دوسرے کمرے میں چائیں شاہدہ نے کہا ملک صاحب میری بات سمجھ آئیں گے سردار بیگم دوسرے کمرے میں چلی گئی اس کے جاتے ہی شاہدہ نے میری سینے پر سر رکھ دیا اور سسکیاں لینے لگی اس کے آنسوں نے میری رادے کو ایک بار پھر کمزور کر دیا مجھے اس پر ترس آنے لگا ٹھیک ہے میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تم تھانے نہ آنا اگر ضرورت پڑی تو میں خود ہی آ جاؤں گا جب میں جانے لگا تو سردار بیگم نوٹو کی ایک گڑی لیے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی ملک صاحب یہ رکھ لیں ہم عزتدار لوگ ہیں ہمیں تھانے کے چہری میں لے جا کر زلیل نہ کریں سردار بیگم مجھے اس کام کی تنخواہ ملتی ہے اسے اپنے پاس ہی رکھو باہر نکل کر میں نے اسے اے ایس ای سے کہا کہ جو دو سادہ لباس سے والے سپائی سردار بیگم کی مکان کی نگرانی پر مامور تھے انہیں دوبارہ اسی ڈیوٹی پر لگا دے اور تاقید کر دے کہ وہ شایدہ شکور کو قسمے سے باہر نہ جانے لیں دوسرا کام میں نے اس کے سپورٹ یہ کیا کہ انہائد حسین کو لے کر تھانے پہنچے اور میرے آنے تک اسے وہاں بٹھائے رکھے یہاں سفارے ہو کر میں فاروق حسین کی حویلی جا پہنچا دستک کی آواز پر دروازہ منظور حسین نے کھولا اور مجھے اندر بیٹک میں لے گیا رسمی کلمات کے بعد میں نے منظور حسین سے کہا منظور حسین معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں اپنے بھائی سے کوئی محبت نہیں تھی اور تم نے نہیں چاہتے تھے کہ اس کا قاتل گرفتار ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے جناہ ملک صاحب اس نے کہا میرا ایک ہی تو بھائی تھا تو پھر تم نے مجھے پوری بات کیوں نہیں بتائی وقوع والی رات کھانے کے بعد تم مویشیوں کو دیکھنے اور دروازے بند کرنے کے لیے باہر نکلے تھے اس وقت فاروق سہن میں موجود تھا اور اکیلا نہیں تھا لیکن تم نے میرے سوال کے جواب میں لاعلمی کا اظہار کیا تھا کیا میں اس کی وجہ پوچھ سکتا ہوں ساری بات بتا دو ملک صاحب میرا بھائی عجیب طبیعت کا آدمی تھا اسے نہ تو زمینوں کی کوئی پرواہ تھی اور نہ ہی اپنے مستقبل کی اس نے اپنی ساری زندگی اس آوارہ لڑکی کے پیچھے ضائع کر دی پتہ نہیں اس لڑکی کے کن کن لوگوں سے تعلقات تھے اور اس نے کتنی شادیاں کی تھی اس کا پہلا بیٹا اب بارہ تیرہ سال کا ہوگا لیکن فاروق بھائی کے دل سے اس کا خیال نہیں جاتا تھا وہ سب کچھ جاننے کے باوجود اسے شادی کرنا چاہتا تھا انائیت حسین سے طلاق لینے کے بعد وہ پھر فاروق کے پیشے پڑ گئی ہر دوسرے تیسرے روز ملنے آ چاہتی تھی گھر میں کوئی اسے پسند نہیں کرتا تھا اس رات بھی وہ دونوں کھرلی پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے اسی لئے تم دور سے ہی سمجھ گئے تھے کھرلی کے پاس تمہارے بھائی کی لاش پڑی ہے میں نے کہا منظور حسین مجھے حیرت تو اس بات پر ہے کہ تم نے یہ بات چھپائی کیوں وہ شرم سار ہوتے وہ بولا مجھے ماں نے منع کر دیا تھا لیکن یہ بات مجھے بہت چھپ رہی تھی اور میں ایک دو روز میں آپ کے پاس آنے والا تھا اچھا ہوا آپ نے خود یہ بات پوچھ لی منظور حسین تم نے چیخنے کی جو آواز سنی تھی وہ کسی مرد کی تھی یا عورت کی وہ مرد کی آواز تھی اس نے جواب دیا میرے بھائی کی آواز تھی میں نے اس کو آواز پہچان لی تھی کیا تمہیں پورا یقین ہے کہ تم نے عورت کے چیخنے کی آواز نہیں سنی پورا یقین ہے عورت کے چیخنے کی آواز نہیں آئی آلہ قتل یعنی گھنڈاسے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کیا وہ تمہارا گھنڈاسہ ہے یا قاتل اسے اپنے احساد لیا تھا وہ ہماری حویلی کا گھنڈاسہ ہے اس شام میں نے اسے کھلی پر پڑے دیکھا تھا میں نے اٹھتے ہوئے کہا اگر اسے کوئی اور بات یاد آئے تو مجھے بتا دیں وہاں سے نکل کر میں ڈاکٹر اسلم کے کلینک پر پہنچا اس ادھیڑ امڈ ڈاکٹر سے میری معمولی سی شنسائی تھی اس کے کلینک میں اس وقت دو یا تین مریض بیٹھے تھے اس نے مریضوں کو انتظار کرنے کے لیے کہا اور مجھے اپنے کنسلٹنگ روم میں لے گیا جی تھانے دار صاحب اس نے خوش دلی سے کہا کوئی بیماری یا کوئی جرم ڈاکٹر صاحب آپ کو یہ قانون ضرور ملوم ہوگا کہ آپ پولیس ریپورٹ کے بغیر کسی زخمے کا علاج نہیں کر سکتے یقیناً ملوم ہے یقیناً ملوم ہے کیا کوئی زخمی چور میرے کلینک سے پٹی کروانے کا دعویدار ہے تین فروری کی رات کو ایک لڑکی آپ کے پاس آئی تھی اس کا دائیں ہاتھ زخمی تھا اسے فوراں یاد آ گیا کہ میں کس لڑکی کی بات کر رہا تھا آنکھ دباتے ہوئے بولا ملک صاحب اگر آپ میری جگہ پر ہوتے نہ تو نہ صرف اس لڑکی کی مرم پٹی کرتے بلکہ اپنی گاڑی میں اسے گھر بھی چھوڑ کر آتے اور اس کا صرف ہاتھ ہی نہیں گھٹنا بھی زخمی تھا گھٹنا بھی زخمی تھا میں نے آنکھیں پھیلائیں اس نے اپنے زخمی ہونے کی وجہ کیا بتائی تھی اس لخانے کے فرش پر فیصل گئی تھی اور لوہی کی سابندانی سے ہاتھ کڑ گیا تھا آپ نے اس کے زخم کا بہخوبی معنی کیا ہوگا میں نے جیب سے چھوڑی نکال کر اسے دکھائی کیا اس چھوڑی سے آلو چھلنے کے دوران اتنا گہرہ زخم آ سکتا ہے کیا اس نے چھوڑی کا معنی کیا اس کی دھار پر انگوٹھا پھیرا پھر نفی میں سار ہلاتے ہونا مشکل بلکہ ناممکن آلو چھلتے وقت اس چھوڑی سے اتنا گہرہ زخم نہیں آ سکتا ہاں اگر یہ چھوڑی سیدھی پڑی ہوتی یعنی اس کی دھار اوپر کی طرف ہو اور زور سے اس پر ہاتھ پڑ جائے تو پھر شاید اتنا گہرہ زخم آ جائے معاملہ کیا ہے معاملہ قتل کا ہے میں نے اٹھتے ہوئے کہا میں کل کسی وقت آپ کا تحریری بیان لینے آوں گا جب میں تھانے پہنچا تو انائید حسین اپنے دو آدمیوں کے ہمراہ تھانے میں موجود تھا اور خاصا فکرمند نظر آتا تھا میں نے اسے اپنے کمرے میں بلایا اور بیٹھنے کے لیے کرسی پیش کی ملک صاحب آپ کی آدمی مجھے خوام خواہ پکڑ لائے ہیں اس نے احتجاجن کہا آپ حکم کرتے تو میں خود حاضر ہو جاتا میں کاروباری آدمی ہوں میری چار بسیں یہاں چلتی ہیں سب لوگ مجھے جانتے ہیں میں آپ کی سابقہ بیوی کے گھر سے آ رہا ہوں میں نے اس کے شکوے شکایات کو نظر انداز کرتے ہو کھا اس نے آپ پر قتل کا الزام آئیت کیا ہے پریشانی کے باعث اس کا موں کھل گیا بولا مجھ پر اس چڑیل نے قتل کا الزام آئیت کیا ہے اس کا کہنا ہے کہ وقوع والے روز وہ فاروق کے ساتھ اس کی حویلی کے سہن میں بیٹھی تھی کہ اچانک آپ دیوار پھاند کر اندر داخل ہوئے اور گنڈاسے سے فاروق کو قتل کر دیا ملک صاحب ذرا تھنڈے دل سے سوچیں میری فاروق سے کوئی دشمنی نہیں تھی اگر میں نے شاہدہ کی وجہ سے اسے قتل کرنا ہوتا تو اتنا عرصہ انتظار نہ کرتا اور پھر گواہ کو زندہ نہ چھوڑتا توبہ توبہ میں کاروباری آدمی ہوں جناب عزت سے روٹی کماتا ہوں قتل میری لائن نہیں ہے جناب آپ نے مجھے مرمد کی رسید دکھانے کا وعدہ کیا تھا اس نے جیب سے چند کاغذات نکالتے ہوئے کہا رسیدیں حاضرہ جناب یہ دیکھیں یہ برکشاب کی رسید بھی ہے اور ہوتل کی بھی دو راتیں ہم نے ہوتل میں گزاری تھی دو اور تین فروری کی راتیں چار فروری کو ہم واپس آئے تھے میرا مکینک بھی میرے ساتھ تھا وہ باہر بیٹھا ہے آپ اسے بلا کر پوچھ سکتے ہیں یہ پرزوں کی رسیدیں ہیں تین تاریخوں ہم نے گاڑیوں کے کچھ پرزیں خریدے تھے رسیدیں اس کے پاس واقعی موجود تھیں ورکشاب کی رسید پر دو فروری کی تاریخ درج تھی میرے پوچھنے پر اس نے کہا اس رسید کی وجہ سے اس دن میں گھبرا گیا تھا میں نے سوچا کہ آپ کہیں گے کہ میں نے جھوٹ بولا تھا دراصل فیول انجیکشن پمپ کی پیمنٹ ہم نے دو تاریخوں کر دی تھی لیکن واپس چار تاریخوں آئے تھے میرا مکینک عبد الرحمان باہر بیٹھا ہے اسے بلا کر پوچھ لیں میں نے عبد الرحمان مکینک کو اندر بلا کر پوچھا تو اس نے بھی انائت حسین کے بیان کی تصدیق کی وہ جھوٹا نہیں معلوم ہوتا تھا میں نے ایک حوالدار کو اندر بلایا اور اسے آنکھ مارتے ہو کہا تم ابھی اور اسی وقت لاہور چلے جاؤ یہ رسیدیں ساتھ لے جاؤ ان میں برکشاب کی رسید ہے ایک ہوتل اور ایک سپیر پارٹس کی دکان کی رسید ہے تم ان دو آدمیوں کو اچھی طرح دیکھ لو یہ انائت حسین اور یہ عبد الرحمان مکینک ہے ان کا بیان ہے کہ یہ دو تین اور چار فرمی کو لاہور میں تھے ان رسیدوں پر بھی یہی تاریخ ہیں پتہ تم نے یہ کرنا ہے کہ کیا یہ دونوں ان تاریخوں میں وہاں موجود تھے یا نہیں اس دوران میں میں انائت حسین کے چہرے کا جہزہ لے ترہا لیکن اس کے چہرے پر مجھے کوئی فکرمندی نظر نہیں آئی آپ بڑی خوشی سے تفتیش کریں جناب اس نے کہا یہاں میرے جاننے والے بھی قواہی دیں گے کہ ان تاریخوں پر میں یہاں موجود نہیں تھا میرے پڑوسیوں سے پوچھ لیں دوستوں سے پوچھ لیں آپ فلال باہر بیٹھیں میں نے کہا آج کی رات آپ کو تھانے میں گزارنا پڑے گی کیا آپ ہمیں گرفتار کر رہے ہیں انائت حسین نے پوچھا میں نے حوالات کی بات نہیں کی انائت حسین آپ دونوں چارپائیوں پر سوئیں گے اور آپ کو اچھا کھانا ملے گا ہم آپ کو گرفتار نہیں کر رہے ہیں ان کے جانے کے بعد میں نے حوالدار سے رسیدیں لے کر دراز میں رکھ لیں میں انائت حسین کو اچھی طرح جانتا ہوں حوالدار نے کہا یہ کسی کو قتل نہیں کر سکتا بہت شریف آدمی ہے اگلی صبح میں نے چار آدمی ساتھ لیے اور سردار بیگم کو دروازے پر پہنچ گیا ایک سپائی کو بھیج کر میں نے تانگا بھی منگوالیا سردار بیگم نے میرے تیور دیکھے تو پریشان ہو گئی میں نے کہا سردار بیگم میں تمہاری بیٹی کو فاروق حسین کے قتل کے الزام میں گرفتار کرنایا ہوں اس سے کہو کہ تیار ہو کر باہر آ جائے اور دیکھو آج کوئی شور نہ مچانا ورنہ اس کے ساتھ میں تمہیں بھی گرفتار کرلوں گا اگر تم چاہتی ہو کہ یہ کام خاموشی سے ہو جائے تو لڑکی کو باہر بھیج دو شاہدہ دروازے میں نمدار ہوئی اور بڑی لجاجت سے بولی ملک صاحب ایک منٹ کے لیے اندر آ جائیں اس کا چہرہ خوف کے باعث سفید ہو رہا تھا یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کسی نے اس کا سارا خون نچوڑ لیا ہو وہ سراپائے منت بنی وہاں کڑی تھی مجھے اس پر ترس تو بہت آیا مگر میں اپنے فرض سے مجبور تھا اگر میں اندر چلا جاتا تو مجھے ایک بار پھر جذباتی کشمکش سے دوچار ہونا پڑتا لہٰذا میں چند قدم پر ہٹ کر کھڑا ہو گیا اور حوالدار کو آگے کر دیا شاہدہ کچھ دیر منت سماجت کرتی رہی پھر حوالدار کی ڈانٹ اپٹ سے مجبور ہو کر اپنی ماں کے ساتھ باہر آ گئی دونوں نے سفید چادریں اڑھ رکھی تھی شاہدہ کی چار سالہ بچی دروازے میں کھڑی ہو کر رونے لگی اس کے سوتیلے بھائی نے اسے گود میں اٹھا لی اور بہلانے کی کوشش کرنے لگا کچھ پڑوسی بھی گھروں سے نکل آئے سردار بیگم نے ایک پڑوسن کو اپنے گھر کا خیال رکھنے کی تاقید کی اور شاہدہ کیمرہ تانگے میں بیٹھ گئی تھانے پہنچ کر میں نے دونوں ماں بیٹی کو ایک الگ کمرے میں بٹھا دیا اور جانے سے پہلے کہا شاہدہ بیوی میں ساری حقیقت سمجھ چکا ہوں اب چھپانے کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا اپنی ماں سے مشورہ کر لو اور سچ بولنے کے لیے تیار رہو دفتر میں کئی چھوٹے بڑے کام نمٹانے والے باقی تھے جب میں فارغ ہوا تو بارہ بچ چکے تھے میں نے حوالدار کو بھیج کر شاہدہ اور سردار بیگم کو اپنے کمرے میں بلا لیا دونوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھی سردار بیگم مجھے لمبے چوڑے لالج دینے لگی میں نے شاہدہ سے کہا شاہدہ اب میں اصل کہانی سننا چاہتا ہوں ملک صاحب میں بے گناہ ہوں اس نے کمزور سی آواز میں کہا میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ قتل انائت حسین نے کیا ہے وہ دیوار پھاند کر اندر آیا تھا اس کے ہاتھ میں گنڈاسا تھا فکر نہیں کرو انائت حسین بھی ادھر ہی ہے میں نے کہا اس نے رات تھانے میں گزاری ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ تم دونوں میں سے اصلی قاتل کون ہے ذرا سوچ کر بتاؤ جب انائت حسین دیوار پھاند کر حویلی میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں کیا چیز تھی گنڈاسا یا خنجر اس کے ہاتھ میں گنڈاسا تھا جی میں نے اچھی طرح دیکھا تھا قریبی دیوار کھرلی سے چھ سات قدم کے فاصلے پڑتی اس بات کا کوئی امکان نہیں تھا کہ مداخلت کار نے کھرلی پر پڑھا ہوا گنڈاسا اٹھایا تھا اور شاہدہ کو پتہ نہیں چلا تھا لہٰذا یہ سرہ سر بات جھوٹی تھی کہ کوئی شخص دیوار پھاند کر اندر داخل ہوا تھا شاہدہ بی بی یہ بتاؤ جب تم نے ایک برسرار شخص کو گنڈاسے سے فاروق پر حملہ کرتے ہوئے دیکھا تو تم نے چیخیں کیوں نہ ماری جی میں نے چیخیں ماری تھی بہت زور سے چیخیں ماری تھی یہ بھی جھوٹ تھا کسی نے چیخوں کی آواز نہیں سنی تھی شاہدہ بی بی یہ بتاؤ کہ تم نے گلی میں گزرنے والے لوگوں یا پڑوسیوں کو وردات کے بارے میں کیوں نہ بتایا میں خوفزدہ ہو گئی تھی میری سمجھ میں کچھ نہیں آرہا تھا تم نے اپنے زخم کے بارے میں جھوٹ کیوں بولا جھوٹ؟ میں نے تو جھوٹ نہیں بولا تم نے مجھے بتایا کہ زخم آلو چھلنے کے دوران آیا تھا لیکن ڈاکٹر اسلام کو تم نے یہ کہا تھا کہ غزر خانے میں پھیسل گئی تھی تمہارا ہاتھ لوہی کی سابندانی سے کٹ گیا تھا حالانکہ یہ دونوں باتیں جھوٹ ہیں یہ زخم تمہارے ہاتھ پر اس وقت آیا تھا جب تم نے فاروق پر گھنڈاسے سے وار کیا تھا ڈاکٹر اسلام اس بات کی تصدیق کر چکا ہے کہ تمہارے ہاتھ پر چھوری سے زخم نہیں آیا تھا گھٹنے پر بھی زخم آیا تھا تم دوڑتے وقت گر پڑی تھی تمہارے یہ بات بھی جھوٹ ہے کہ کوئی آدمی جس نے ڈھاٹا باندھ رکھا تھا دیوار پھان کر اندر آیا تھا اور اس کے ہاتھ میں گھنڈاسا تھا گھنڈاسا کھلی پر پڑا ہوا تھا اور وہ منظور حسین کی ملگیت ہے تمہارا یہ بیان بھی جھوٹا ہے کہ ڈھاٹے والے شخص انائیت حسین تھا انائیت حسین دو تین اور چار فروی کو لاہور میں تھا ہم اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں وہ کچھ نہیں بولی اور کسی بیمار کی طرح فرش پر بیٹھ گئی میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا میں نے تمہاری خانہ تلاشی کے لیے سرچ وارنٹ حاصل کر لی ہیں مجھے یقین ہے کہ تمہارے خون الود کپڑے تمہارے گھر سے برامت ہو جائیں گے شاہدہ بی بی تمہارے خلاف قتل عمد کا کیس بنتا ہے تمہارے خلاف کافی سے زیادہ شہادتیں کٹھی ہو چکی ہیں ان شہادتوں کی بنا پر میں تمہارے خلاف تین سو دو کا پرچہ کٹ سکتا ہوں مجھے نہیں پتا کہ تم نے فاروق کو وقتی اشتیال کے تحت قتل کیا ہے یا سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اس بات کا فیصلہ میں تمہارا بیان سننے کے بعد ہی کر سکتا ہوں میں اسے سارا دن قانون کی بارکیاں سمجھاتا رہا رات کے دس بجے اس نے اکبالے جرم کر لیا میں نے اس پر کوئی تشدد نہیں کیا نہ ہی سخت لہجہ اختیار کیا تھا اس نے روتے ہوئے جو واقعہ میرے سامنے بیان کیا وہ میں اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں شاہدہ نے مجھے بتایا کہ فاروق ایک اچھا انسان اور بہترین دوست تھا اس لیے وہ اسے بہت پسند کرتی تھی تاہم وہ اس کے ساتھ شادی پر راضی نہ تھی کیونکہ وہ اپنے باپ کے ترکے میں حصے حصہ لینے پر تیار نہیں تھا شاہدہ کوئی اچھا شوہر ہی نہیں ایک پر اسائش گھر بھی درکار تھا اس لیے وہ فاروق کو پسند کرنے کے باوجود اسے شادی پر راضی نہ ہوئی اسے فاروق کی جو بات سب سے اچھی لگی وہ یہ تھی کہ فاروق نے اس کے انکار اور شادیوں کے باوجود اس کے لیے دل میں کبھی بوز نہیں رکھا تھا وہ ہمیشہ محبت اور خلوص کے ساتھ ملتا تھا اور نہ صرف اپنے گھر کے بلکہ دل کے دروازے بھی اس کے لیے کھلے رکھتا تھا یہ بات شاہدہ کا بہت اچھی لگتی تھی یہ بات واقعی شاہدہ نے کہی تھی کہ وہ ایک اتہی دست اور لنگڑے فلسفی کے ساتھ شادی کر کے اپنی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن فاروق نے اس بات پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا شاہدہ نے بتایا کہ فاروق اسے وقتن فوقتن شادی کا پیغام دیتا رہتا تھا لیکن جب اس کی انعیت حسین سے الہدگی ہوئی تو فاروق نے شادی کی براہراست کوئی بات نہیں کی حالانکہ شاہدہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ فاروق نے صرف اس کی وجہ سے شادی نہیں کی تھی انعیت حسین سے طلاق پانے کے بعد شاہدہ نے محسوس کیا کہ دو بچوں اور دو طلاقوں کی وجہ سے اب اسے فاروق سے بہتر کوئی رشتہ نہیں ملے گا لہٰذا وہ اس بات کا انتظار کرتی رہی کہ فاروق اسے شادی کا پیغام دے اور وہ تھوڑی سی ہلو حجت کے بعد راضی ہو جائے فاروق کی پرخلوص اور مثالی محبت نے اس کے دل میں تھوڑا سا گھمن بھی پیدا کر دیا تھا اس کا خیال تھا جب وہ شادی کے لیے ہاں کرے گی تو گویا فاروق پر احسان کرے گی اور فاروق خوشی سے دیوانہ ہو جائے گا تین فروی کو رات کے آٹھ بجے اس نے فاروق سے کہا فاروق آج میں ایک تمہیں بہت بڑی خوشخبری سنانا چاہتی ہوں بھلا بھوچو تو فاروق نے جواب دیا میرا خیال ہے کہ تم نے شادی کا فیصلہ کر لیا ہے تم نے بالکل صحیح اندازہ لگایا ہے شاہدہ نے کہا فاروق میں نے بہت ساری غلطیاں کی ہیں اور بہت سی تکلیفیں اٹھائی ہیں اب میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ مجھے تمہارے جیسا پرخلوص اور محبت کرنے والا انسان نہیں مل سکتا پھر ہولے سے اضافہ کیا میں نے تمہارے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے شاہدہ کا خیال تھا کہ فاروق یہ سنتے ہی خوشی سے اچھل پڑے گا لیکن اس نے کوئی حرکت نہیں کی وہ ایک طویل لمحے تک چپ بیٹھا رہا پھر پوچھا تم نے فیصلہ کیا ہے یا تم مجھ سے شادی کی درخواست کر رہی ہو شاہدہ نے فاروق کی اس چھوٹی سی خوشی سے محروم رکھنا مناسب نہ سمجھا اور کہا تم ٹھیک کہتے ہو فاروق یہ تمہارا حق ہے کہ میں تم سے شادی کی درخواست کروں کیونکہ میں کئی دفعہ تمہاری درخواست ٹھکرا چکی ہوں لہٰذا میں تم سے شادی کی درخواست کرتی ہوں یہ سن کر فاروق کا چہرہ ایک ناقابل بیان خوشی سے تم تمہ اٹھا شاہدہ آج میں بہت خوش ہوں اس نے کہا بین دہا خوش مجھے یقین تھا کہ میں یہ جملہ ضرور سنوں گا اور اسی یقین کی وجہ سے آج تک زندہ ہوں ورنہ کب کم مر چکا ہوتا فاروق ہمیں یہ شادی بہت خاموشی سے کرنا ہوگی کیونکہ تم جانتے ہی ہو کہ شادی فاروق نے تنزیہ لہجے میں کہا کس شادی کی بات کر رہی ہو تم کیا شاہدہ چونک پڑی فاروق تمہیں کیا ہو گیا ہے کیسی بات کر رہے ہو مجھے ایک خوشی اس بات کی ہے کہ تم نے مجھ سے شادی کی درخواست کی ہے فاروق نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا اور دوسری خوشی جو بہت بڑی خوشی وہ یہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ شادی سے انکار کرتا ہوں تم چیز کیا ہو آوارہ فلرٹ ہرجائی دولت کی پجارن فاروق تمہارے جیسی خود پسند اور حسن فروش عورت سے بہت بلند ہے سمجھی تم شاہدہ نے مجھے بتایا کہ وہ یہ سن کر گنگ ہو گئی اس پر جنون تاری ہو گیا اس نے قریب پڑھا ہوا گنڈا سا اٹھا لیا اور اس کے بعد اسے کچھ یاد نہیں رہا کہ اس نے کیا کیا تھا شاہدہ پر دو سال مقدمہ چلا سیشن کوٹ نے اسے عمر قید کی سزا دی بعد میں ہائی کوٹ نے مجرمہ کی اپیل پر عمر قید کو دس سال قید محض میں تبدیل کر دیا